بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مقرم آپ کو اہل بیت ٹی وی کے اس ہفتہ وار پروگرام دین دنیا اور ہم میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا مشرف حسینی صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین مقرم آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ سوشل ایشیوز کے حوالے سے کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کو بنانے میں کچھ فیکٹرز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اس میں انتہائی اہم انصر وہ فیملی ہے وہ خاندان ہے وہ بنیادے ہیں جو خاندان مل کے اس معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں ایک خاندان کیسے بنتا ہے ہم لوگ کس طرح سے اپنی اس زندگی کا آغاز کرتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں کس طرح سے ہمارے ڈیسینس اس عنوان سے اپنے اردگرد موجود چیزوں کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں آج کے دور میں اگر آپ کسی سے بات کریں حصوصاً نوجوانوں سے جب بات ہوتی ہے آپ ان سے بات کریں شادی کے عنوان سے تو وہ کہیں گے کہ ابھی میری ایڈوکیشن میں اتنے سال پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد ایک اچھی جوب ملے گی اس کے بعد میں ایک سیٹل لائف ہوگی اس کے بعد میں شادی کا سوچوں گا یہ بہت سے فیصلے بہت سے ڈیسینس کہانے جاتے ہیں ہمیں آج اس عنوان سے بات کریں گے مولانا مشرف حسینی صاحب سے کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن سے ہماری زندگی کا کاروبار روز مرہ کی زندگی اس سے مربوط ہے بہت سے خاندان بہت سے مسائل جو آج جن کا اس سوسائیٹی میں ہم جن کو سامنا کر رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم یہ ڈیسینس جو لیتے ہیں اس میں کسی ایک قائدے کو ایک قانون کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے لیے اسلوپ کو تہہ کریں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے مولانا آپ سے سب سے پہلا سوال کرتے ہوئے اکثر یہاں پہ انیورسٹیز میں کالیجز میں جائیں تو ڈسکشنز جو ہیں وہ بڑے ہی ایک عجیب طرح سے شروع ہوتی ہے کہ شادی کرنی چاہیے شادی کرنی شادی کا مقصد کیا ہے شادی کیوں کرتے ہیں لوگ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سوسائے نے کہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں لوگ کیوں کرتے ہیں شادی شریعت کو چھوڑ دیں دنیا کو چھوڑ دیں رسم و حواج کو چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف قسم کے لوگ اس معاشر میں رہتے ہیں اور میں اپنے پروگرامز میں اس کے اوپر کئی دفعہ اس کے اوپر توجہ بھی دلا چکے ہیں کہ بنیادی طور پر دو قسم کی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی ایک خدا پرستوں کی اور ایک دنیا پرستوں کی میں اگر لائٹ لفز یوز کروں جو دنیاوی معاملات میں جو لوگ گم ہو چکے ہیں اور دنیا کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں پروفٹ لاس کی بنیاد پر مادی اعتبار سے میٹریلیسٹک انداز میں سوچ کر فیصلے کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی پاپولیشن اکثریت لوگوں کی میں کہوں گا کہ اگر to be on the very safe side مگر میں کہوں گا کہ ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہی ہیں جو میٹریلیسٹک حوالےوں سے سوچتے ہیں ریلجیس لوگ بھی وہن کی سوچ کے زاویہ جو ہے وہ میٹریلیسٹک ہو چکے ہیں تو جب یہ دو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں ایک خدا پرستی جو کہ خدا کو ہی اہمیت دیتے ہیں وہ بالکل الگ ہے جو بہت منورٹی ہے میں نے بڑی کھینچتان کے اس کو 20% دیئے ورنہ 5% لوگ بھی ایسے دنیا میں کی عبادی میں نہیں پائے جاتے ہوں گے جو کہ بالکل خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں البتہ وہ الگ قسم کی کیٹیگری ہے کہ ان کے درجات کیا ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملے گی وہ ایک الگ مسئلہ ہے سکون کی زندگی کون گزار ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ان لوگوں کو ہم دیکھ لیں جو میٹریلسٹک قسم کے انداز میں دنیا کے فیصلے کرتے ہیں اور جو اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی شادی کرنے کے وجوہات کئی ہوتی ہیں میں کئی مرتبہ کیا نکاح کے لیے لوگ بلاتے ہیں تو وہاں پہ جب میں نے ایک سوال ہے وہ ہر جگہ کی ہے تو وہ یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں تو پہلے وہ مطلب ہے چونک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں بھائی اب ہم سے پوچھ سنے کہ آپ کا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ریزن کیا دیکھیں نا ایک اہم سوال ہے یہ یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ سوال ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن بہت اہم سوال ہے آپ شادی کر رہے ہیں شادی میں اکثر پرابلم جو پیش آتی ہے وہ یہی سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکا کچھ چیزیں اس نے ازیوم کی ہوتی ہیں فرض کی ہوتی ہیں اپنے ذہن میں کہ جب میں شادی کروں گا تو یہی ایسی زندگی ہوگی ایسی میری بی بی میرے صدی بی ایف کرے گی میں نے یہی کچھ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا کچھ بھی اور میری لائف ایزی ہو جائے گی اور میں بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہوں گا اسی طریقے سے کچھ چیزیں لڑکی نے ازیوم کی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر سے سیکھ کے جیسے ہم آج کل کرتے ہیں کریئرز کا مسئلہ آتا ہے مثلا ہم کالیجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں ٹرنٹ چل گیا اور ڈاکٹر یا انجینئر بند ہو تو سہر لوگ ڈاکٹر انجینئر بننے لگے آئی ٹی کا آیا تو سب لوگ آئی ٹی میں آگئے ٹھیک ہے نا اور کبھی مثال کی طور پر کسی کا اگر پاکستان کا پریزیڈ بننے کا دل کرتے تو کہہ دے چلو یار آرمی میں چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ ادھر لگ جائے ہمارا بھی ہم ہی پریزیڈ اف پاکستان بن جائے سیاست میں اگر جانا ہے تو اس کے لیے بہت تیز ترار اور چکربازی مطلب ہے ہونی چاہیے تب آج جا کے سیاست کی طرح آپ پولیٹکس میں آگیا سکتے ہیں اسی طریقے سے شادی بیعہ کے بارے میں بھی لوگ ادھر ادھر سے سیکھ کے بہت زیادہ مطلب ہے میں جب سوال کرتا ہوں نائنٹی پرسنٹ کے جواب یہ ہوتے ہیں آہ بیکوز ایری بوڈی گیٹس میرید یا اب میری صحیح ٹائم ہو گیا ہے کہ میں شادی کر لوں کیونکہ ممی کہا ڈیڈی کہہ رہے کہ اب میں شادی کر لینے چاہیے کیونکہ دوست کہہ رہے ہیں شادی کر لینے چاہیے یعنی یہ سارے جواب اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ابھی اس نے خود غور نہیں کیا کہ یہ جو میری آئندہ کی زندگی وہ کیا چیز ہے کونسی چیزیں جو میرے انتظار کر رہی ہیں میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا حاصل کرنا ہے شادی سے اس قسم کے جو دنیاوی اعتبار سے سوچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے شادی ایک مرحلہ ہے جو انہوں نے تیہ کرنا ہوتا ہے ایک مرحلہ ہے ایک مرحلہ ہے مطلب ہے ایک بچہ آ گیا سکول میں گیا اس نے کالج کی پڑھائی کی سارا کچھ کر لیا اب لڑکی ہے تو اس کا بھی لوگ پوچھیں کہ اب کیا کر رہی ہے یا اس کو آگے کی پڑھائی پر لگا دیں یا کہیں نہیں اس کا درشتہ ہو گیا تو مطلب ہے قصہ ختم ہو گیا کئی دفعہ کالج سکول میں پڑھ دیا ہوتی ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں پڑھائی کے بستے کو در مارا کتابوں کو جان چڑھو ان سے یعنی ایک قسم کا سٹیپ ہے ہماری زندگی کا ہم نے ایک سٹیپ بنائے میں سکول جانا ہے کالج جانا ہے شادی کرنی ہے بچے پیدا کرنی ہے زیارتیں کرنی ہے اور پھر گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے اور پیچھے آنے والی جنریشن نے بھی یہ کرنی ہے اس طریقے کا ایک ٹرنڈ ایک مرحلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ شادی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک وسیلہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مطلب ہے مرد کی ضرورت خاتون ہے اور خاتون کی ضرورت مرد ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی تسکین کے لیے بھی ایک وسیلہ ہے البتہ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر رہے شادی بھائی اب یہ میری تعلیم نہیں پوری ہوئی میں چاہتا ہوں کچھ کر لوں میں گھر لے لوں میں سارا کچھ کر لوں دین تو یہ بتاتا ہے پر وردگار یہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح کرو اپنے بڑوں کے اگر تم فقراء میں سے ہوگے اللہ تمہیں یہ غنی کر دے گا اورحان مجید میں ذکر ملتا ہے کہ تم اللہ تمہیں غنی کر دے گا اور اگر تم فقراء میں سے ہوئے یہ جو ہمارا ٹرنڈ آگئے کہ میں نے سارا کچھ یہ سیٹ اپ کرنا ہے اب اس سے دیکھ کر پھر وہ تیاری میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو شادی کی رائے پہ وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے یہ ان لوگوں کا یہ دنیاوی لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو دنیاوی لحاظ جو ہے لوگوں کی یہ سوچ یہ فکر رہتی ہے اگر کوئی سوال کرے ہو کہ دنیا عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن اسلام میں کیا حکم ہے اسلام میں کیا مقصد ہے اسلام کیا کہتا ہے شادی کیوں کریں دیکھیں شریعت میں شادی نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ پروردگار عالم نے بھی یہ جو میاں بیوی کا تعلق بنایا ہے اس کا بنیادی مقصد نسل انسانی کو دوام دینا ہے دو چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے ایک آپ کی بھوک ایسی چیز ہے جس بھوک کو مٹانے کے لیے آپ کو غزہ کی ضرورت ہے ایک آپ کی جنسی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو لائف پارٹنر کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزوں کے بارے میں انسان کو شریعت نے بہت کچھ بتایا ہے کھانے کے بارے میں بتایا ہے کہ مال جس سے آپ خریدے وہ حلال ہونا چاہیے جو کھائیں وہ حلال ہونی چاہیے کون سی غزائیں آپ کھا سکتے ہیں کون سی غزائیں آپ کے لیے ممنوع ہیں حالانکہ ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کی جنسی ضروریات جو ہیں یہ جب آپ کو ضرورت ایک چیز کی پڑ گئی ہے تو اللہ نے اس کے لیے حلال راستے کھولے ہیں ایسے نہیں کہ اللہ نے راستہ نہیں کھولا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیاوی نظاموں کے اعتبار سے کیا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو اگر ٹائم پہ شادیاں ہو جائے تو وہ تصویر میں سے رنگ کہاں سے آئے گا پب اور کلب کیسے بھریں گے باقی سارے معاملات کیسے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو تھوڑے ڈیلے کر دینا چاہیے اور اس کے لیے ڈیلینگ فیکٹرز کیا کیا چیزیں ہیں وہ الگ سے چیزیں لگا دیں شریعت نے اس کو کھانے میں اگر لذت رکھی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اگر کھانے میں لذت مثلا فرض کریں اللہ نے ایسا سسٹم بنات خدا کا قادر مطلق ہے کہ آپ مٹی کھاتے اور آپ کا پیٹ بھر جاتا اور آپ کے لیے سارا کوئی ٹھیک ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کوئی مٹی کھاتا کتنی دیر مٹی کھاتا اپنی زندگی کی بقاہ کے لیے لوگ بھوکے مار جاتے کہتا چھوڑے یار کیا کھانا ہے اللہ نے کھانے میں اتنی لذتیں رکھ دی فروٹس رکھ دیے سبزیاں رکھ دیں باقی چیزیں رکھ دیں ان کو پکانے کے مختلف اطوار سکھا دیئے انسان کو کہ ان لذتوں کی وجہ سے اکثر لوگ کھاتے ہیں اس زمان کی ٹیسٹ کے لیے اسی طریقے سے اگر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا جو میاں بیوی کا جو پروسس ہے اس کو اگر دیکھا جائے سوائے تھکاوٹ کے سوائے اس میں نڈھالی کے سوائے زہمتوں کے اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی آپ ارننگز کر کے لیں اس کا بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں بچوں کا بھی خیال رکھیں مائل ہو جائے لیکن انسان نے کیا کیا کھانے پینے کا لذتوں میں اتنا ڈوب گیا کہ ماہ رمضان میں جب روزے آتے ہیں تو آپ کے اکثر 90% جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کھانے کے نئے نئی ریسیپیز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس لذت کے پیچھے پڑ گیا باقی اس کی پروٹینز آپ کے نشنوہاں اور آپ کے جسمانی ضروریات وغیرہ سب کو پسے پوش ڈال دیا گیا شادی کا مقصد بھی نسل انسانی کی بقا تھی انسان نے نسل انسانی کی بقا کو پسے پوش ڈال دیا اور جو لذت اللہ نے اس تعلق میں رکھی ہے اولاد پیدا کرنے کے پروسس میں اس لذت کے پیچھے ایسا پڑا کہ اسی کو مقصد حیات بنا لیا انسان نے اب دنیاوی لوگ جب کرتے ہیں شادی تو وہ اس لذت کے لیے کرتے ہیں لذت آپ کو ویسے بھی مل جانی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنے روایات اور حدیث میں بہت ساری گنجاشہ وہ ملتی ہے کہ آپ نیک اور صالح خاتون کے ساتھ اگر بیعہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کی اولاد کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں مرد کی ذہنی کیفیت جسمانی کیفیت اور روحانی کیفیت مرد اور خاتون دونوں کی اولاد میں کنورٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو جب اگر آپ نے نسل کو سمجھ لیا زندگی کو یہی سمجھ لیا کہ میری ڈیٹ آف برس سے لے کر مرنے کے دن تک یہی زندگی ہے تو آپ کس کے بارے میں سوچیں گے جسم کے بارے میں آپ سوچیں گے کمائی کرنے والا کیسا ہوگا خوبصورتی کے بارے میں سوچیں گے فگر کے بارے میں سوچیں گے پیسے مال دولت انہی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے یہ ساری چیزیں رشتوں میں بھی بڑی آڑے آڑے آتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے فگر اس کے اچھے ہونی چاہیے شکل و صورت اچھے ہونی چاہیے کاتبود اچھا ہونی چاہیے کہ تو اگر ایک دوست ہمارے بات کر رہے تھے میں نے کہا بھائی بیوی کے کیا تھا بیوی ایسی ہونی چاہیے جو ساتھ چلے تو دنیا دیکھے تو میں نے کہا دنیا کے لیے شادی کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں انسان اپنی یعنی جو پہلے تصورات ہیں وہ اور ہیں شادی کے بعد کے ضروریات اور ہیں شریعت نے کہا کہ آپ کا کف ہونا چاہیے میچ ہونا چاہیے اس نقطے پہ دیکھیں جیسے آپ نے دو مختلف نقطہ نظر دیئے کہ دنیاوی طور پر کسیس سوچ جاتا ہے ایک دین نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ان دونوں میں جو دونوں جو ہیں اس میں انتخاب کا میار کیا مختلف ہوگا دونوں کے لیے دیکھیں یہ انتخاب کا میار وہی ہوگا دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے اور مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے دیندار ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کے لیے اور ایمان والی عورتیں ایمان والے مردوں کے لیے لوگ اکثر اس کا یہ مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جو ایمان والا آدمی ہے وہ جب شادی کرے گا تو اس کی بیوی ایمان والی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میچ ہے وہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کا بنے گا یعنی کیا ہے میچ ہونا چاہیے یعنی اگر بے دین آدمی کو آپ دیندار خاتون کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو وہ میچ چلے گا نہیں وہ چلنے والی چیز نہیں ہے کف جو کہا گیا ہے کہ میچ ہونا چاہیے وہاں فیزیکل میچ سے اور ذہنی میچ سے بڑھ کے روحانی میچ سے بڑھ کے آپ کی جو سوچ اور فکر اور نظریات کا میچ ہے وہ ضروری ہے ایک شخص ہے جس نے اللہ کے آگے سبمیٹ کیا ہوا ہے وہ اسی خاتون کے ساتھ چل سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سبمیٹ کیا ہوا ہے اگر سبمیٹ نہیں کیا ہوا ایک نے دونوں میں سے یہ تو کیا ہوتا ہے ان کے در فرکشن آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی ایک پیسے کی طرف زور لگائے گا ایک خدا کی طرف زور لگائے گا یہ خدا نے واجب کی تو یہ فرکشنز کئی ہم فیملیز میں ایسا بھی ہوا کہ شادی سے پہلے دونوں اتنے ریلیجیس نہیں تھے لیکن شادی کے بعد ان میں سے ایک پارٹنر جائے زیادہ ریلیجیس ہو گیا ہمارے پاس آیا ملان صاحب یہ ہمارا ابھی جھگڑا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے جی میں اس کو کہتا ہوں دین کے والے یہ مسئلہ وہ مسئلہ اور یہ کہتی ہیں کہ میں اتنی دین کے طرف آنے والی نہیں ہوں اور یہ میرا اتنا انٹریسٹ نہیں ہے اب کیا کیا جائے تو ہم پھر بٹھا کے اس کو یہ سمجھائے میں نے کہا بھائی جب آپ لوگ کی شادی ہوئی تھی تو آپ دونوں اتنے ریلیجیس نہیں تھے اب لڑکا ہے آپ آدمی ہیں آپ ریلیجیس ہو گئے تو آپ دعا کریں ذرا کوشش کریں کہ ان کو بھی ریلیجیس بنا لیں ذہن کی کیفیت کو سوچنے کے انداز کو جس طرح آپ کا تبدیل ہوئے ان پر کام کریں تھوڑی محنت کریں یہ آپ کا لائف پارٹنر ہے جب آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا یہ کٹھے ہوئے تو اس وقت تو آپ کا یہ نہیں تھا لیکن کم از کم اب تو اس کے اوپر چلنے کی بات کریں یا تو آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ یہ ہی کیا ہوتا کہ ہم ریلیجیس کے اس کے مطابق چلیں گے تو جب دین جو کہتا ہے کہ وہ ریلیجیس جو پارٹنر ہے اس کے انتخاب میں حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام جب اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہتے کہ جاؤ ایک بہادر اور شجاہ قبیلے کی کوئی ایسی خاتون ڈھونڈ کے لاؤ جس سے جو میری اولاد پیدا ہو وہ رسول اللہ کے فرزان حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے یعنی دیکھیں کہ حضرت عباس علمدار کی ولادت کے لیے کہاں سے سوچا گیا کہ اس کے لیے وہ خاتون تلاش کی جائے تو انسان کی بھی نظر یہ ہونی چاہیے کہ میں جو اولاد پیدا کر رہا ہوں فیوچر جنریشن جو میرا فیوچر ہے جو میری کنٹینیویٹی ہے میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو میرے مجھے اگر دیندار آدمی ہے وہ یہی سوچے گا کہ میرے پیچھے کو فاتحہ پڑھنے والا کوئی مجھے یاد کرنے والا کوئی میرے نام کو آگے بڑھانے والا بلکہ آمال میں بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی آمال اگر نیک آمال ہوں اور والدین نے اس کی تربیت میں ایک رول پلے کیا ہے تو اس کے ثواب اور عجر بھی ان کے والدین کو ان کے ارواح کو خدا عطا کرتا ہے تو دین جو ہے وہ اس طرح اس حوالے سے دیکھتا ہے یہاں بھی ایک سوال آتا ہے دیکھیں اگر ایسی ہی ہو جو دیندار ہیں وہ دیندار لوگوں کے ساتھ شادی کریں جو تو معاشر میں دیکھیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کی تربیت اس انوان سے نہیں ہو پاتی تو وہ کیا ایک ایک موقع مس نہیں ہو جائے گا کہ کچھ دیکھیں اگر کوئی اتنا زیادہ دیندار نہیں ہے آپ کیوں سے شادی ہوتی ہے تو ایک اپرشنیٹی ہے کہ آپ اس کو بھی اس طرف لے کے آ سکتے ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں میں آپ کے سوال کو سمجھ گئے ہوں دیکھیں ایک مرتبہ جب میں کہتے ہیں نا کہ ایک شخص دیندار نہیں ہے اور ایک ایمان والا ہے یہ میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو جنہوں نے ایمان کو ایکسپٹ کر لیا اور اب اس کے اوپر پکے ہو گئے اور ایک نے دنیاوی نظام کو ایکسپٹ کر لیا اب وہ ایمان کی طرف آنے والی پوزیشن میں نہیں ہے یہ فکس ہے وہاں پہ ان میں بہت بڑی تعداد فلیکسبل لوگوں کی ہے جس میں آپ کو دینداری کی چنگاریاں آپ کو نظر آئیں گی یا کوئی دیندار ہوگا اس کے اندر آپ کو مادہ پرستی کی چنگاریاں نظر آئیں گی اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ فلیکسبلیٹی کتنی پائے جاتی ہے گھرے لیو ماحول کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے کیا اس کو چانس ملا ہے کبھی دینداری کی طرف آنے کا ان چیزوں کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے اگر کوئی ایسا فرد ایسا مرد یا ایسی خاتون آ جاتی ہے جو کہ جس کے اندر فلیکسبلیٹی پائے جاتی ہے اس کو ماحول نہیں ملا تدگی ان کا دینداری کا نہیں ملا ہے تو پھر وہ مرد وہ رول پلے کر سکتا ہے کہ اس کو دینداری کی طرف بھی لے کر آئے میں اکثر جب شادی بیعہ وغیرہ کے نکاح کے اس میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو لڑکے کو نصیت کرتا ہوں کہ دیکھو تمہیں تین رول پلے کرنے ہیں جب شادی کر رہے ہو تین رول تمہیں اپنی وائف کے ساتھ پلے کرنے ہیں ایک آپ نے رول پلے کرنا ہے ایک شوہر کا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ نے وہ رول پلے ہی کرنا ہے دوسرا آپ نے ایک اور رول پلے کرنا ہے شفیق باپ کا جس طرح وہ اپنے گھر میں تھی تو اس کا باپ اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے ایک سر باپ کی شفقت ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ سر پہ شفیق ہاتھ رکھتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو اس کی پریشانی نہ ہو اس کے لائٹ بھی اٹھایتا ہے اس کے ناز بھی اٹھایتا ہے کبھی کبھی مطلب ہے تنگی کے دن ہے اور اس نے ڈیمانڈ کر دی کہ جی مجھے اتنے دیس پونٹ چاہیے میں نے مطلب ہے آج میرا کھانے پینے باہر دل کر رہا چلیں مجھے باہر لے کے چلیں بچیوں کے ناز پھر وہ باپ اٹھا ہے دوسرا یہ ایک شفیق باپ کا رول بھی آپ کو پلے کرنا ہے اور تیسرا ایک مربی کا ایک استاد کا ایک گارڈین کا ایک ٹیچر کا رول بھی پلے کرنا ہوتا ہے جنہاں آپ نے آسا ایسا اس کو لے کر آنا ہے اس کے اچھائی کی طرف اور یہی تقریباً تین رولز وہ ہوتے ہیں جو خاتون کو بھی پلے کرنے ہوتے ہیں صرف ایک ریجڈ نہیں ہے کہ یہ میں اب بیوی بن گئی ہوں یا میں شوہر بن گئی ہوں تو میں شوہر بن کے رہوں گا اور جناب میرے تعلق ہے میں سارے دن ٹیکسی کر کے آتا ہوں گھر میں آوں گا تو میری جناب پیسی شاہ سے خرچ نہیں ہونے چاہیے ادھر بھی ٹپیں شپیں ڈونڈ رہا ہے یہاں بھی ٹپ ڈونڈ رہا ہے کہ کتنی ٹپ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یا مثال کی طور پر ڈاکٹر ہے تو گھر آ کے بھی وہ ساری میڈیسن کی ساری جو فارمولی ہیں وہ آزمائش گھر میں شروع کر نہیں انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے شوہر بن کے داخل ہو مربی بن کے داخل ہو ایک شفیق باپ بن کے داخل ہو بیوی کے لیے بھی صرف اس کے لیے نہیں اس کو گائیڈ کرے وہ جو چنگھاریاں دین کے اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے یہ ایک اہم چیز ہے اور اگر توجہ یہ ہو جائے میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں ایک اہم نکتہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں حادیث و روایات میں ملتا ہے جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں بقا اور دوام آ جاتا ہے کنٹینویٹی آ جاتی ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے یہ شادی بیاب یہ ایسا ہے میں کہتا ہوں بسم اللہ سے شروع نہیں کریں اللہ کے نام کو بیچ میں رکھیں اللہ کا وجود ایسا ہوں چاہیے جو دونوں کے بیچ میں ایک خدا کا وجود بھی موجود ہو ریفرنس پوائنٹ ہمارا خدا ہو مابود ہو یعنی چوبیس گھنٹے تصبیر لے کے بیٹھے میں لیکن یہ سوچے انسان کہ فرض کریں یہ بیوی جو میری بنی ہے جو اللہ نے مجھے دیئے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ پروردگار عالم کی ایک مخلوق ہے جو میں نے ایک زندگی کے لیے ایک ادھار کے طور پر لی ہے کہ یہ میری زندگی سے بہتر ہو جائے تو میں مابود کا شکر گزار بنوں اسی طرح خاتون سوچے کہ پروردگارہ تیری مخلوق میں سے تو نے مرد مجھا تاکی ہے جو میری لک آفٹر بھی کرتا ہے جو میری عزت و ناموس کا محافظ بھی ہے جو میرے گھر بار کے تمام بوجھ اور گرم ہواوں کو بھی اپنے اوپر لیتا ہے ذمہ داریوں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بھاد دوڑ بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں یہ خدا کا وجود جب بیچ میں ہوتا ہے نا پھر انسان شکوہ کیسے کرتا ہے پھر مرد سی شکوہ نہیں کرتا پھر خدا سی شکوہ کرے گا پروردگارہ اس کو کچھ بہتر کر دے خاتون میں اگر گرم ہے تو وہ اس سے کرے گا بہت ہی آؤٹ نہ ہو مرد یا عورت کوئی بھی تو وہ اپنے رشتے کو نبھا لیتے ہیں تو حقیل اس تمام کی بنیاد جو ہے وہ پھر تلاش جب اب انتحاب کرتے ہیں وہاں سے شروع گا کہ آپ انتحاب کرتے ہوئے کن چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں جیہا اس میں کئی فیکٹرز ہیں ایک تلاش کا فیکٹر بھی ہے کہ آپ مطلب رشتہ جب ڈھونڈتے ہیں تو آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کیسے تلاش کرنی ہے اس کے لئے کوئی ڈائریکٹ قسم کے ایک ریجڈ قسم کے رولز موجود نہیں ہے دو اور دو چار والا فرمولا نہیں ہے کئی مرتبہ انسان بہت سوچ بچار کر کے بھی لے کر آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں معاشرے میں انسان شادی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے شادی کے بعد کچھ اور ہوتا ہے یہ اکثر سننے کو ملتا ہے ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسری بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے انسان ایک کچھ پھل کی طرح ہے اب وہ پک کیسا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس میں مٹھاس کتنی آتی ہے اس میں کڑوات کتنی آتی ہے یہ الگ چیز ہیں پھر معاشرے کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے ماں باپ کی فیملی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہاں پہ وہ کس ماحول سے کس مراحل سے لڑکا یا لڑکی گزر کے آئے ہیں یا ان کی سکول کی ٹیچنگ اور گائیڈنس جو معاشرے کا ماحول ہے تربیت ہے اور گھر کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ تینوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہر شخص کی پرسنیلٹی پہ مطلب ہے ایک اس کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا غصے والے تھے دونوں تو ظاہری بات ہے ادھر بھی آپ کو غصہ ملے گا یا کئی دفعہ بچوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ غصے سے نفرت کرنے والے بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ دیکھ دے کہ غصہ نہ اتنے تنگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہے یہ دونوں چیز ہیں یا تو غصے والے بھڑکے ہی لے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے مثال کے طور پر ان کو لائف میں سکول کے ان کی پیچنگ کیسی ہوئی گائیڈنس کیسی ہوئی اور معاشرے میں کن مراحل سے گزرے کن تجربات سے گزرے ان کے ساتھ کیا کچھ ہو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد پھر بھی میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ لڑکی جو بیعہ کیا آتی ہے خاص طور پر اللہ نے بڑا نرم پیدا کیے خاتون کو ایک سافٹ چیز ہے نا ایک سے ڈیڑھ سال تک لڑکی سیکھتی ہے ایک سے ڈیڑھ سال تک لڑکی سیکھتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پہلے ہی ریجڈ ہو چکی ہیں پڑھائی وڑھائی کر کے پہلے ہی پک چکی ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا لیکن جو اچھی ایج میں جاتی ہیں اور ایک سافٹ قسم کی خاتون کے طور پر اپنی نسوانیت کو برقرار رکھ کے جو اپنی فیملیز میں جاتی ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ سال تک دیکھتی ہیں ووچ کرتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے یہ کا یہ ایک سے ڈیڑھ سال مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی ذہن کی جو گیرز ہیں نا دندے وہ میچ کر لے اگر اس نے یہ میچ بنا لیا تو وہ آخر تک اس کی زندگی اولاد کی تربیت میں وہ آپ کا ساتھ دے گی باقی تمام چیزوں میں ساتھ دے گی ایٹی پرسنٹ خواتین وہ میچ بن کے وہ ساری زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے اسی طرح سے مرد بھی خاتون کا ساتھی بن جاتا ہے لیکن اگر یہ عمر سال ڈیڑھ سال ہنی مون میں گزار ہی نہ پھر نہ زندگی میں ہنی رہتا ہے اور نہ مون رہتا ہے پھر بس مسائل جگڑے لڑائیاں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ ہر معاملے میں پھر نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے ہر معاملے میں ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں جب اولاد کو ٹرانسور ہوتی ہیں تو وہ ایک معاشرے کے لیے بھی برڈن ہے اور ماں باپ دونوں کے لیے بھی ایک برڈن ہو جاتا ہے ملانا آپ نے دوست پر روی ہے سوچ بیشار کرنی چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے انتہاب کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر ہم یہاں کی مثال لیں حضرتاً یورپ میں تو دیکھنے میں آیا ہے لوگ سوچ بیشار کرتے ہیں اور بہت زیادہ سوچ بیشار کرتے ہیں کہ عرصہ لگ جاتا ہے اور آپ کو رشتہ نہیں ملتا ایک لمبا عرصہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اسی سوچ بیشار میں رشتے کی عمر ہی اگر جاتی ہے شادی کی عمر ہی آگے نکل جاتی ہے سوچ بیشار کرنی چاہیے درست ہے بالکل دیکھنا چاہیے لیکن یہاں پہ کیوں اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اصل میں کنفیوزن ہے سوچ بیشار کرنا خلط ہے نہیں سوچ بیشار کرنی چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے امتحان سر پہ آگیا وہ سوچنے بیٹھ گئے اب وہ سوچنے کا بیٹھ نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں چاہیے کہ میں نے مطلب ہے کیا یاد کرنا ہے سبق اس میں کچھ یاد کرنے والی چیزیں ہیں کچھ پریکٹس کرنے والی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بیعث مباعثہ کرنے والی چیزیں ہوں گی اس کو تینوں راستے معلوم ہونے چاہیے مثال کی طور پر کہ ان راستوں سے مینو کرنا ہے جنہوں نے شادی بیعہ کر دے زیادہ تر جو گائیڈنس کے وسائل ہیں وہ کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی موجود کوئی ایسا گائیڈنس کا نظریہ موجود نہیں ہے لوگ جو سیکھتے ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں ڈراموں سے سیکھتے ہیں موویز سے سیکھتے ہیں تجربات سے سیکھتے ہیں کنورسیشن تبادلے خیال سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی پکی چیز نہیں یہ ڈراما جو بنایا جاتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے منپلیٹ کر کے لوگوں کو پبلک کو اٹریک کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ڈرامے کو دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو گائیڈنس فرام کریں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے کسی چیز میں ان کی تربیت ہو یا ان کو سکھایا جائے یہ مقاصد یہ زمنی مقاصد بائی چانس آجاتے ہیں یہ ہر جگہ بولا جاتا ہے اور اتنی وافر مقدار میں بولا جاتا ہے کہ ہر آدمی تساملی یہ ہر مقصد ہے اگر کوئی پڑے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں پھر یہاں پہ اس کنفیوجن کی جو بنیاد ہے میں شارٹ کر کے آپ کی حتمت پیش کروں باتیں بہتا کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں اسی طرف لائف اسی کی ہے سفر اسی نہیں کرنا ہے سفر اسی نہیں کرنا ہے گین بھی اسی نہیں کرنا ہے لیکن کیا اس کو تجربہ ہے اس کا شریعت میں جو لوگ پڑھتے ہیں شریعت کتابیں پڑھتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو جب تک ہو نہ جائے جب ان میں سے ایکسپیرینس حاصل نہ کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ایک حج کے بارے میں کہتے ہیں اور ایک نکاح کے بارے میں کہتے ہیں جب شادی سمجھ میں آتی ہے شادی کیا ہے شادی آرڈی ہو چکی ہوتی ہے اب سمجھیں اب بتائیں کہ جس کی شادی ہونی ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے شادی کا یہاں پہ کورسز میں بچوں کہتے ہیں آپ کون سے کورسز سیلیک کریں گے ایٹی پرسنٹ بچے جائے غلط کورسز سیلیک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں کون سے کورس کروں گا تو میری صلاحیتیں کیا ہیں میری انکلینیشنز کیا ہیں اور میں کیا کورس پڑوں گا تو میں کیا بنوں گا آیا اس کے ساتھ میرا دل لگتا ہے میری دلچسپی بھی ہے یا نہیں ہے وہ فلانے نے یہ کہا دیا فلانے وہ کہا دیا یہ فیصلے بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں بچوں کا فیصلہ بچوں کو کرنا ہے لیکن کیا میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہے کہ پوری زندگی میں جب فیصلہ کرو تو والدین کے مشورے کو اپنے ساتھ شامل کر لو یا نہیں والدین سب سے قریبی اور مخلص رشتہ ہے اکثریت میں جو بچوں کے قریب موجود ہے جو ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ تم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے اگری داگا لیکن یہ یہ ڈسین جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو والدین کو کرنا چاہیے مجھے کہنے دیں یا بچوں کو مجھے کہنے دیں کہ والدین سب سے قریبی مخلص ترین رشتہ ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی شادی کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آپ کو مشورہ وہ دے سکتے ہیں لیکن کیا بچوں کو آپ نے اس طریقے سے اپ برنگنگ ان کی تربیت آپ نے اس انداز میں کی ہے کہ آپ ان کے زندگی کے فیصلے کرنے میں ان کے وزیر بن کے رہے بعد روایت میں ملتا ہے نا کہ ان کے وزیر بن کے رہو وزیر بن کے کیا رہو بچے کے شروع سے کہ پہلے ساتھ ساتھ مشورہ دو ان کو گائیڈنس دو ان کو ان کو گائیڈ کرو کہ وہ خود اپنے ڈسیجنز کرنے کے قابل بنے اگر آپ نے وہ ماحول کریئیٹ کیا تھا پھر تو کچھ نہیں ہوتا ان نے والدین کے فاصلے کو ایک ڈکٹیٹرشپ بنا کر کر دیا کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں میں کرنی ہے اس سے باہر نہیں کرنی یہاں پہ اکثر رشتہ ہوں آپ جو بتائیں دیں پروبیمز کیوں ہوتے ڈسیجن میں مطلب ہے وہ لڑکی کی ماں ہے نا تو وہ کہے گی کہ میرا بھانجا بتیجا وہ میری پریورٹی ہے کہ ادھر اس کے شادی ہو باپ کہے گا کہ میرا بھانجا بتیجا وہ پریورٹی ہیں وہ ان کو لے کر رہے ہیں جب میرا میں میرا بھانجا بھانجی اور بتیجا اور یہ اور یہ یہ پریورٹیز بن گئیں پھر میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ کس بندے کا میچ بنتا ہے ہاں اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے آپ بائیسٹ ہو کے نہ سوچیں ان بائیسٹ ہو کے سوچیں اس کے ساتھ کون لائف پارٹنر سب سے پہلے اچھا بن سکتا ہے ہاں دو بندے اگر ہو گئے ایک کہیں اور کا ایک کہیں اور کا پھر آپ مل کے اس کے اوپر ڈسیجن کر لیں لیکن پہلے ڈسیجن کرنا کہ یہ میرا رشتہ دار پہلے ہونا چاہیے اور پھر اس کے لئے آپ اس میں وہ لوجک اور وہ ڈونڈونڈیں کہ جی اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے وہ ڈسیجن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں سب میں ڈسیجن کرنے سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پہلے اس کی ضروریات دیکھیں میچ دیکھیں بچے کو پریورٹی دیں والدین بھی اگر سوچتے ہیں تو بچے کو پریورٹی دیں کہ بچے کے ساتھ چلے گا کون ٹھیک ہے کون چل سکتا ہے کون نہیں چل سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایک انسان میں جس کو بلکہ برداشت نہیں کرتا ہے اگر دوسرے پارٹنر میں وہ کوالٹیز موجود ہوں گی تو چاہے وہ رشدار ہے چاہے غیر رشدار وہ نہیں چلیں گی لیکن یہ جو فیصلہ کرنا ہے اس میں مل کے فیصلہ کرنا ہے بچے کو گائیڈ کر کے اس سے فیصلہ کروائی نا اس نے آئندہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے تو آپ اس کو ابھی سے کیوں نہیں تیار کر رہے اس سے پہلے کیوں نہیں تیار کیا آپ نے لیکن اگر پھر بھی فیصلہ کرنا ہے جو اچھے بچے آج بھی موجود ہیں ایسے بچے موجود ہیں وہ کہتے ہیں جدر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں ہم ادھری سر تسلیم خم کر دیں گے ایک بات دوسری بات اگر آپ بچے کے پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے معاشرہ بھیڑیوں سے بڑھا ہوا ہے مگرمچوں سے بڑھا ہوا ہے بڑے بڑے ٹرین لوگ ہیں بڑے بڑے بہت بہت کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں کہیں موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ڈارک بائب اور یہ اور وہ بہت مگرمچ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر جو کہ مختلف طریقوں سے مطلب ہے لوگوں کو بیلا فسلا کے کوئی ڈرکس پہ لے جاتا ہے کوئی کس طرف لے جاتا ہے کوئی کس طرف کرائمز کی طرف لے جاتا ہے اسی طریقے سے یہ والے معاملات بھی ایسے موجود ہیں اب بچے کو اگر آپ نے ان سے محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو شروع سے بچے کو ایک ایسے ماحول کے اندر اس کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا جس طرح معاشرے میں بچے کو بھیجتے ہیں پہلے ایڈوکیٹ کرنا دیکھو بیٹا اس جگہ سے آپ جا رہے ہیں یہاں سے سکول جا رہے ہیں یہ روٹ ہے آپ کا آپ نے اس روٹ پہ اگر کہیں پیدل آنا پڑا آپ نے اس روٹ کے علاوہ کوئی روٹ استعمال نہیں کرنا اگر کہ اس روٹ کے علاوہ کہیں اور روٹ پہ آپ کو جانا پڑے پہلے ہمیں فون کر کے بتاؤ کہ آج میں دوسرے روٹ سے آ رہا ہوں اب کیا ہوا کہ بچہ اگر خدا نہ خاصتہ کہیں آگے پیچھ ہو گیا آپ فوراں جا کے اسی روٹ پہ جا کے اس کو تلاش کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ اسے کس روٹ سے آنا ہے اسی طریقے سے شادی کے جو فیصلے ہیں ان کے بیچ میں ماں باپ کے مشورے اولاد کی انکلینیشنز کو مدنظر رکھ کے کرنے پڑے ہیں آج ہر چیز ڈیٹیلز میں چلی گئی ہے پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پورے گاؤں میں آتا تھا ہارٹ پیشنٹ اس کے پاس ڈانگ ٹوٹ گئی ہے اس کے پاس ہڈی کا بیماری ہے اس کے پاس کوئی بھی ہوتی تھی اسی کے پاس جاتے تھے آج ایک ہارٹ کے لیے چھے قسم کے ڈاکٹر ہے میں فور اگزامپل سیکھ بتا رہا ہوں کو تو یہ شادی کا مرحالہ بھی زیادہ ڈیٹیلز میں جانے والا ہے تو اس میں والدین کا اور اولاد کا مل کر فیصلہ ہونا چاہیے لیکن اگر بچے کو خود کہیں گے فیصلہ کرو وہ ادھر ٹرائی مار رہا ہے ادھر ٹرائی مار دس جگہ ٹرائی مار کے ناکام ہو کے غلط فیصلہ کریں قریب آگیا قریب آتا جائے گا تو ان کا کھچاؤ ایک وقت آئے کہ جب بہت قریب کر دیں گے نا پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں ٹھک کر کے ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے پھر آپ کے مطلب ہے وہ جذباتی فیصلے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کے اندر مفن نہیں کر سکیں گے ڈیسیزن ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے انسان ڈیسیزن کر لے اس میں کوالٹیز وغیرہ تمام چیزوں کو دیکھ لے جسمانی میچ کو دیکھنا چاہیے ذہنی منٹیلیٹی ذہنیت کا میچ دیکھنا چاہیے ایک تدین دینداری کا پہلو انسان ہونا چاہیے اور تمام چیزوں میں جب انسان میچ دیکھ لے تو ڈیسیزن بھی کیا جا سکتا ہے یہ جو آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ ایک پورا پروسس ہے یہ جیسے آپ نے کہا آپ بچے کی ایک تربیت آپ اس کو ٹھیک ہے آپ بائیس سال چوبیس سال کی عمر میں اگر آپ کہیں کہ اس طرح آپ نے اس کی تربیت کیسے کی ہے چودہ سال سے بچپن سے اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ مل کے ایک پورا پروسس ہے یہ یہ سارا پروسس جو ہے اس میں کون رول ادا کرے گا اس میں علماء کا رول ہونا چاہیے اس میں آپ کے اداروں کا رول ہونا چاہیے جیسے آپ نے ڈاکٹرز کی ایک ایک پورا انسٹیوشن ہے جو سوسائٹی کو چلانے کے لئے کام کر رہا ہے ہم نے کہا ہمارے معاشرے کو چلانے کے لئے ہمارے پاس علماء ہمارے ادارے ہمارے سینٹرز تو اس میں کیا ہمارے سینٹرز یا ہمارے علماء رول ادا کر رہے ہیں میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے جس پوائنٹنگ فنگرز کہ اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے اس میں دکھ ہوتا ہے مران اگر آپ اردگرد دیکھیں تو جو شرع ہے ہماری سوسائٹی میں جو ڈائیورس ریٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کس حد تک لوکلی دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں کہیں پہ بھی تو بڑی ایک الامنگ سیچوشن ہے کون ذمہ دار ہے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہمارے ادارے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے علماء کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا کردار ادا کیا دار ہے اس انوان سے میں ذرا تھوڑی سی امسرڈی یہ مطلب ہے ایک پڑا بلنڈ اچھا کیا آپ نے کر دیا ان کا ایک ٹین یور ہوتا ہے اکثر اداروں میں دو سال کے لیے آگئے دو سال کے بعد جب ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تھوڑا اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں پھر ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں دوسرے لوگ آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ادارے بنا دیئے وہ بانیشانی بن گئے اپنے اداروں کے تو وہ مطلب ہے ایک زیادہ ٹائم نکال لیتے ہیں اور وہ پھر مطلب اتر ہو جاتے ہیں لیکن آیا ان کو اداروں کو چلانے میں ان کا مقصد ایک لوگوں کی تربیتی پہلو ان کا مدنظر ہے یا ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں اور چندہ آ جائے اور ہمارے خرچے اخراجات پورے ہو جائیں اور ہمارا ادارے کا بینک بیلنس بن جائے میں صرف پوزیٹیو بات نہیں کروں میں ابھی نیکیٹیو سائٹ کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاس ادارے میں آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ فیملیز جو ٹوٹ رہی ہیں ان کو جوڑنے کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ وہ کیا کریں گے اور یہی چیز علماء کے بارے میں بھی ہے علماء کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں جس کو کوئی کام نہیں ملا اکثریت ایسے لوگوں کی وہ علماء ابھی ہو گیا کہ یہ مطلب ریولیشن کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ انجینئرز ڈاکٹرز وغیرہ ایسے لوگوں کا رجحان ہوا ہے کہ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم کے ساتھ یہ آپ کی یونیورسٹی اور یہ ایڈوکیشن بھی مکس کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو بھی لازمی قرار دے دی گئے قریب لا رہے ہیں ان چیزوں کو تاکہ معاشرے کے ایڈوکیٹڈ لوگ جو وہ دین کے معاملات کو ایسا طریقے سے بہتر طریقے سے سمجھ سکے لیکن جو جنرلی جو سسٹم ہے اس میں تو یہ چیز آویلیبل نہیں ہے بہت کم پرسنٹیج ہے علماء کی جو لوگوں کے ان فیملی افیر سوشل افیرز کی اوپر بھی توجہ دے سکتے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی کار سکتے ہیں تعلیم کھا ہے کورسز بنا دی گئے ہیں وہ تعلیم کے سلسلے رائے جائیں لیکن تربیت کی طرف توجہ جائے وہ کم ہے تو یہ اداروں کا جو رول ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں اداروں کا بھی رول ہے اور ان علماء کا بھی رول ہے ان کا ایک رول ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں اب وہ کسی طریقے سے وہ اکٹھا کریں وہ برادری کے حوالے سے اکٹھا کریں وہ کسی اور حوالے سے کریں یا یہاں کی تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کی جب ہم یہاں کے بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق گائیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہ پھر اداروں سے دور ہو جاتے ہیں وہ پھر سنٹر سے دور ہو جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہمارے پرانے آئے میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے انگلیش میں پرگرام نہیں ہونے چاہیے ہماری اردو میں پرگرام ہونے چاہیے ہمیں مزہ نہیں آتا مجلس کا سننے کا مثال کے طور پر تو ایک فرکشن سا ایک عجیب سی وہ کیفیت پیدا ہو گئی اور اس میں بڑا دخل ہمارے بچوں کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم میں نے اور بھی آت جگہ پہ اس کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیں ہمارا بچہ جب سکول میں جاتا ہے تو اس کو یہاں کا انگلیش ماحول ملتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو دیسی ماحول ملتا ہے جب وہ سنٹر میں جاتا ہے تو اس کو ایک قسم کا مثال کی طور پر ایک اسلامی ماحول ملتا ہے ٹوٹلی الگ اور جب وہ بھائر معاشرے میں جاتا ہے بل بورڈز اور یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو ٹوٹلی ایک عجیب قسم کا ماحول اس کو مل جائے چار چیزیں چار مختلف چیزیں بچے کو اگر کھینچ رہی ہیں تو کنفیوشن کا شکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اس کے لیے بیٹھ کے پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو کیسے دیندار پرہزگار اور وہ بنا سکتے ہیں اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہونا چاہیے اس میں سینٹرز کا بھی رول ہونا چاہیے اس میں علماء کا بھی رول ہونا چاہیے اور اس میں ہمارے سمجھدار قسم کے سیکارٹس اور ٹیچرز اور جو ہمارے اس قسم کے لوگ ہیں ٹیکنوکریٹس ٹائپ کے جو سوشل مسائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی رول ہونا چاہیے اور اس کے لیے ویل تھوٹ ہو اور پلان ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم یہاں پر عمل کریں تاکہ اس confusion سے اولاد کو نکل یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے decisions میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے بچے کئی اور زور لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اور priorities ہوتی ہیں parents کی کچھ اور priorities ہوتی ہیں معاشرہ جب وہ دیکھ رہا نتیجتاً confusion میں وہ facilitate delay ہو جاتے ہیں اور جب delay ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک انصر یہ ہے ایک اور انصر بھی ہے کہ ہمارے decisions جب بچوں کے decisions آتے ہیں تو کئی لوگ involve ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے ایک دفعہ آیا تھا کوشیاد ایشیو دی کرنا چاہ رہے تھے تو جب ان کی باتیں میں نے سنی میں نے کہا کتنے لوگ involve ہیں decision making میں تو کہتے ہیں جی تقریبا ہمارے 1, 2, 3, 4 ساتھ آٹھ لوگ ہیں جنہوں نے decision کرنا ہے میں نے کہا بھائی ابھی آپ کی شادی میں ابھی time ہے تھوڑا سا تقریبا تین سال ساڑھے تین سال کے بعد دوبارہ ہوا ہے میں نے کہا جی بتائیں decision making میں کتنے لوگ involve ہیں کہتے ہیں ملحظم آپ کی بات ہمارے ذہن میں ہے ابھی صرف دو لوگ involve ہیں میں نے کہا اب امکان chances آپ کے مطلب ہے 80% زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ شادی کا وہ ہو جائے گا کیونکہ ہر آدمی اپنے angle سے جب چیز کو دیکھے گا وہ perfection کی طرف جب جاتے ہیں تو perfect کوئی بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا adjust کرنا پڑتا ہے مطلب ہے آپ کپڑے لینے جب shop پہ جاتے ہیں تو آپ کیا پہلے سے کہہ کے یہ design ہوگا یہ color ہوگا یہ naap ہوگا پھر نہیں ان ساری چیزوں میں flexible ہوتے ہیں جو چیز available ہوتی اس کو دیکھتے ہیں کہ میں یہ سوٹ کرے گی میرے ساتھ ہی چلے گا اس میں چلتے ہیں تو ایک بات اور میں اداری کی کر دوں کہ امریکہ میں ہم نے دیکھا تھا وہاں کے مسلم کانگریس وہاں کے ادار ہے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا heavenly match کے حوالے سے اس سال میں ایک مرتبہ کچھ families کو اکٹھا کرتے تھے اور بھی لوگ کرتے ہوں گے لیکن میری نظر سے وہ گزرا تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ families آتی تھیں بچے بچے ان کے ساتھ آتے تھے وہ اپنے آپ کو register کرتے تھے اور وہ پھر اپنی مطلب ہے تمام چیزیں وغیرہ کوائی وغیرہ انہوں نے registration form میں دیے ہوتے تھے وہ families تقریباً دو تین دیں نکٹھے رہتے تھے ایک بہت بڑا اچھے hotels five star hotels کو وہ بک کر لیتے تھے تین دن وہ اسی hotel کی premises میں رہتے تھے وہ آپس میں ملتے تھے ہال میں بیٹھتے تھے کچھ lectures ہوتے تھے کچھ اور باتیں ہوتی تھی وہ socialize کرتے تھے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے decisions ہوتے تھے مطلب ہے بچوں بچیوں کے بارے میں وہ وہاں پہ decide کر کے اٹھتے تھے جی ہمیں یہ رشتہ اچھا لگا ان کے ساتھ ہم نے دیکھا یہ اچھا ہوا مطلب ہے اس طرح کیاں تو یعنی ایک بہتر قسم کا ہمارے ہاں اداروں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہو سکیے یہ ایک vacuum ابھی تک موجود ہے جس کے اوپر مطلب ہے رشتوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں لیکن رشتوں کا وہی کہا رہے ہیں بھئی یہ ہم نے دیکھا ہے یہ تمہارا دیکھا ہے وہ بھی پھر وہ اپنی ذہن کے مطابق یہ بقاعدہ ایک science ہے رشتے بنانا اور ان کو آگے چلانا اور کیسے کیا جائے یہ پوری ایک technology ہے پوری چیز ہے اس میں بچے اور بچی کو بتانا چاہیے پہلے شادی سے شادی سے قبل بتانا چاہیے کہ بچے میں یہ کمزوری یہ ہے اور بھی کوئی یہ ہے مطلب ہے جہاں سے probability اور chance ہو کہ انکم آپ اس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا اس سے پہلے آگاہ کر دیں اگر آپ نے پہلے آگاہ کر دیا شادی کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ آپ جاتے ہیں روڈ پہ اچانک بلوک آ گیا تو آپ پرشاند جائے یہ کیا ہوگی روڈ کیوں بلوک ہے اگر پیچھے سے بتایا جیے آپ کے five miles آگے diversion ہے اور اس میں آپ نے دوسری روڈ پہ جا کے پھر یہ آپ کریں گے آپ کو رشان نہیں ہوگی تو اگر شادی سے پہلے انسان کو اندازہ ہو کہ میرے life partner میں مثلا مثلا لڑکی ہے یہ زیادہ مثلا وہ ہے کنجوس ہے آنکہ امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تین چیزیں جو مرد کی خوبی ہے عورت کے نقص ہے ان میں سے ایک سخاوت ہے کہ اگر عورت tight handed ہوتی ہے تو یہ گھر کے مال کو دھیان سے خرچ کرے گی لیکن اگر بہت زیادہ کنجوس ہے اور مرد بہت زیادہ سخی ہے تو یہ تو پھر میچ ہو جائے گا لیکن اگر عورت بھی سخی ہو اور مرد بھی سخی ہو پھر کیا ہوگا پھر گھر کا جنازہ نکل جائے گا ہر وقت ڈیپٹ میں چل رہے ہوں گے اور کرزوں پہ جا رہے ہوں گے اور پتہ چلے پیسے آئی نہیں اور پہلے خرچ ہو چکے تو اب ان چیزوں کی طرف ان کا دونوں کا دھیان دلانا پڑے گا بھائی آپ نے ان چیزوں کو بجٹنگ میں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوگا کہ یہ پیسے آپ کے فرض کرو اتنا ایمانٹ آ رہے تھے اس میں سے کتنا بجٹ آپ کے پاس ایویلیبل ہے غیر ترکیاتی فنڈز کے لیے جو آپ مطلب کھانے پینے میں درودر اڑا سکے مثال کے طور پر اجی ترکی سے اور کئی چیزیں ہیں غصے والا مسئلہ ہے دوسرے مسئلہ ہے ان چیزوں کو تھوڑا مطلب ہے دیکھنا پڑے گا ہمارے دیانتوں کہتے ہیں غصہ 0% ہونے چاہیے 0% شریعت نہیں کہتی ہے شریعت کہتی ہے غصہ ہونا چاہیے مردمہ ہونا چاہیے غصہ تاکہ وہ اپنی عزت تو ناموز کی فارد کرسے گئے گھر بار کا تحفظ کرسے گئے اس ماندے کے اداروں کی بات ہوئی لیکن ایک تھوڑے سے مختلف نکتے کی طرف یہ جو دیکھیں ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو شادی ہے ہماری وہ اگر لڑکا ہے لڑکیاں جو بھی چاہیں گے والدین یہ چاہیں گے مسلمان ہو ایک اچھی خاندان ہو ایک ایسا ایک ایک آئیڈیل سیچوشن ہم سوچ رہا تھا لیکن اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے اس میں ہم اتنے مصروف ہیں اس قدر مصروف ہیں کہ کہہ لیں کہ جو اگر ہم چاہے ہیں کہ مسلمان یہ تو چاہیں گے کہ مسلمان فیملی میں شادی ہو لیکن اپنے جو سات مومنین جو دوسری فیملیز ہیں ان کے ساتھ نہ ملنے کا ٹائم ہے نہ ان کو دیکھنے کا ٹائم ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے شاز و نادر کہیں آپ مل گئے کسی پروگرام میں مل گئے ادارے میں ملاقات ہو گئی ایک گھنٹے کے لیے ملاقات ہوئی اس کے بعد دوبارہ آپ نے لائف میں بیزی ہیں جہاں ہم یہ جیسے میں کہہ رہا تھا اداروں کا ایک رول ہونا چاہیے جیسے علم دین کے لیے اگر ہم ایسا کر سکیں ماحول جس میں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوں ہماری فیملیز میں شامل ہوں نہ صرف یہ کہ ادارے کچھ پروگرام ارینج کریں کہ پورے ہفتے کا سکیجول ہے کہ اس ہفتے میں یہ پروگرام ہوگا یہ پروگرام ہوگا یہ پروگرام اس سے ہٹ کے جو سوسائٹی کی جو لوگوں کی زندگیاں ہیں اس میں شامل ہوں وہ ایک کنیکشن ہمارا اپس میں شاید وہ کنیکشن نہیں رہا ہوگا جو ڈائیورس ریٹ شاید کم ہو سکے اگر ایسا آپ فرما رہے تھے وہ ہیونلی میچ کا وہ ملتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں اگر ہی ہماری فیملیز جو ہیں آپس میں ملنا شروع کر دیں ایک رابطہ شروع ہو جائے یہ مجھے پروگرام کے بعد ذرا یاد لانا اس کیوں پر ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور میرے خاند میں وہ کام جو ہے اس میں آگے بڑھا ابھی میں بولنا نہیں چاہتا ہوں کہ قبل از وقت جو ہے نا وہ بات کر دیں لیکن کچھ ذہن میں آیا ہے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں میں اس طرف کیوں چاہتے ہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہمیں یہاں پہ یہ نوٹ کر لے آپ مجھے بعد میں یاد لائے کیونکہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا یہاں پہ اور یہاں پہ فیملیز کو جانتے نہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کے بعد جب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کیسی فیملی ہو اس میں یہیے کوالیٹیز ہوں پھر ہم یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میٹریلیسٹک لائف ہے لوگ اس طرح ہیں اس طرح اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں بیک ہوم اوکی جگرہ میں انڈیا سے ہوں انڈیا سے کوئی فیملی لے کر اور میں پاکستان سے ہوں وہاں پہ کسی فیملی کو دیکھا جائے پھر وہاں پہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ کیا جائے اس کے بعد ان رشتہ داروں کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں لیکن پھر دوبارہ انڈ وہی ہوتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ چلیں دیکھیں اور یہ اس میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ مین جو یہاں پہ بچوں میں دیکھا گیا نا ہے ذمہ داری اٹھانے کی بند کوشش نہیں کرتے ہیں زیادہ ہے ان کا پہلی پریورٹی جو وہ فائننسز ہوتی ہیں کہ میں پیسے شاہ سے کمانے کے لیے وہاں پہ جاؤں اور میں کچھ کمال ہوں گا اور یہ کروں گا تو جب دو مختلف آئیڈیاز کے لیے وہ آتے ہیں یہاں پر وہ جہاں پہ پیسے کمائیں گے تو وہ سارے جا کے ادھر اپنی فیملی کو بھیجیں گے اور وہ کریں گے اور اپنی فیملی کو پریورٹی نہیں دیں گے تو یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے اچھا پھر یہاں پہ کچھ بچے میں ایک اور ایشو کی طرف بھی مطلب ہے آنا چاہتا ہوں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو پاکستان سے انڈیا سے نکل کے یہاں پر آئے ہیں کچھ ایڈیوکیشن کے لیے آئے ہیں کچھ جناب وہ ٹرکی یونان اور اٹلی شٹلی وغیرہ خاک چھان کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اچھا اب یہاں پہ کوئی ٹرنڈ بن جاتا ہے مثلا میں جرمنی گیا تھا وہاں پہ مجھے پتایا ہے کہ جرمن خواتین جو تھی ان کے ساتھ ہمارے لوگوں نے جو ادھر سے آئے ہیں انہوں نے شادیاں کی اور جب ان کا مطلب ہے وہ مسئلہ سیٹلمنٹ بغیرہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے جا کے مطلب ہے وہ کنارے ہو گئے یہ معاملہ شریعت نہ اس کی اجازت دیتی ہے نہ اخلاق دیتا ہے نہ خاندانی پن اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مطلب ہے کسی کی زندگی کو ایسے یوٹلائز کریں کہ اپنے مطلب کو آپ نے حاصل کیا لیکن ایک وجہ ہے ایک آدمی اگر پاکستان میں یا ادھر مطلب ہے ان کے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ انگلینڈ کی حالت بڑی وہ یہاں پہ انگلیش موویز دیکھ کے اور وہ مطلب ہے سنٹرل لندن کی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یا بڑی زبردست ملک ہے وہاں پہ تو جنت ہے بالکل ساری مطلب ہے ایشی آرام سلویلتیں سب کچھ اویلیبل ہے اور بڑی کمائی ہے وہاں پہ لوگوں کی ایک پاؤنڈز کے دو سو روپے بن جائیں کہ تو مطلب ہے کمال کی بات ہے یا اگر میں نے ہزار پاؤنڈ بچا لیا تو مطلب ہے سمجھ لوگ کے میں نے دو لاکھ روپے جنا وہ بچا لیا اور یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں وہ سن کے وہاں سے نکل کے آتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو پہلے ان کو وہاں سے دوڑا لگانی پتی بارڈر کراس کرواتے ہیں ایران ایران سے ٹرکی ٹرکی سے ماریں کھاتے ہوئے کچھ لے جاتے ہوئے ادھر ادھر کئی راستے میں ان کی جانے بھی چلی جاتی ہیں کئی لوگوں کی بہت سارا ایک پاکستان میں بھی سکینڈل ہوئا تھا ادھر سے انہوں نے پیسے لیے کہ ہم آپ کو پہنچوائیں گے لیکن اپنے بارڈر یہاں پہ خود کراس کرنا ہے وہ جب پاکستان میں اس کو بارڈر کے اوپر لے کر آئے ہیں تو ان کو دھڑایا ہے تو خود ہی گولیاں مرواہ کے ان کو مار دیا کیونکہ اگر وہ بچ جاتے تو واپس جا کے ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ان کا جی بارڈر پہ مارے گئے ہم نے تو پار کرا دیا تھا مطلب ہے اس طرح کی بھی سیچوائشن میں بڑی رف سیچوائشن میں لیکن کہ ہمیاب ہو کے یہاں پہ وہ پہنچتا ہے جو سب سے زیادہ چکرباز ہوتا ہے سمجھے وہ جب یہاں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یہ چکربازی یہ میرا مطلب ہے تمام مسائل کا حل ہی یہ چکربازی میں چکربازی کے ذریعے یہاں پہ پہنچ گیا آگے ترقی بھی چکربازی کے تھرو کروں گا تو وہ اگر کہیں ہو جائے تو ایسے بھی سیچوائشن بنتی ہے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں فیملی والے ہیں اچھے خاندانوں والے ہیں اور وہ پڑھنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں ان کی فیملی ان کو بیک اپ کر رہی ہے یہاں پہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اچھے میں خود جانتا ہوں بڑی اچھی فیملیز کے لوگ ہیں اور وہ یہاں کے رشتوں سے اور وہاں کے رشتوں سے کئی زیادہ بہتر ہیں لیکن وہ نہیں ہم وہ مثال کے طور پر کئی دفعہ فریشی وریشے لگا کے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے اور یہ کریں گے اور میں کیا مطلب ہے سیلیوں کو بتاؤں گی کہ میں نے مطلب ہے اپنے آپ کو میں نے شور خریدا ہے میں نے اس کو نیشنلٹی دیا اور وہ یہ کیا ہے یہ ویسی باتیں ہیں شریعت کہتی ہے کہ آپ دیکھو اگر خدا کے ساتھ ایک بندہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ٹھیک چل سکتا ہے جو خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ایک بزنس پارٹنر ہے اگر خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں وہ آپ کے ساتھ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مطلب نہیں کہ تصبیر لے کے آت میں گھماتا رہے ہر وقت نہیں مطلب خدا کے ساتھ وہ معاملات کا خیال رکھتا ہے یار یہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے خدا کسی معاملے کو میں توڑ نہ دوں خدا کے عہد کو میں نہ توڑوں اگر کوئی ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ آپ کا بھی خیال رکھے گا اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا بہت اچھے رشتے ہیں میرے پاس خود ہے آتے ہیں لڑکے بولتے ہیں میں کہا میرے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں کہہ لے مولانا صاحب کوئی رشتہ ڈھونڈ دے ہمیں میں کہا بھائی اس عمر میں میں جا کے روڈ پہ کھڑا ہو کہ آپ کے لئے رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتا ہوں ڈھونڈ کے لاو نکام ہے پڑھ دوں گا آپ کا ٹھیک ہے نا لیکن بڑے اچھے رشتے میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں وہ اور اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بچیوں میں ریلیجیسنس کا ایک فیکٹر ہے ایک دنیا داری کا فیکٹر ہے وہ مثال کی طور پر ایک ریلیجیسنس کا فیکٹر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پہ نہیں ہے اور دنیا داری کا فیکٹر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پہ نہیں ہے یعنی اچھی دیندار ہیں اور اچھی لیکن دنیا داری کبھی وہ ان کے ہے کبھی سکاف کر لیا کبھی نہیں کیا کبھی اس طرح کیا اب جب وہ ریلیجیس لڑکے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اسکاف نہیں کرتی ہے اچھے جب نون ریلیجیس لڑکے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اسکاف کرتی ہے یار یہ میرے کام کی نہیں ہے مجھے تو چاہیے ٹھیک ٹھیک فیشنیبل ہے میرے ساتھ پارٹیز میں جائے لوگوں کے ساتھ جائے پورے لائف ایکسپیئنس میں میں نے دیکھا ہے جو خدا کا خیال رکھتا ہے نہ وہ کبھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے نہیں کرتا بڑے اچھے رشتے موجود ہیں میں تو کہوں گا یہ پروڈرام کے توسط سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بچیاں اچھی بچیاں ہیں جو ایک اچھی لائف گوزارنا چاہتی ہیں ریلجیس لائف گوزارنا ریلجیس کہ یہ مطلب نہیں تسبیحات میں پکڑ لیں مطلب ہے کہ جو واجبات کا خیال رکھیں اور نمازیں ادا کریں اور سہر پسکاہ کرنے کے لیے اگر انسان کہتا ہے ایک کپڑا اگر میں سر کے اوپر نہیں رکھ سکتی ہوں خدا کی خاطر یہ خدا کو چیلنج کرنے والی بات ہے تو اگر اس طریقے کا مسئلہ ہے تو پھر تو پروبلم مطلب ہے سولو ہو سکتی ہے اور اگر کوئی اس طرح کی رشتے کی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس مطلب ہے ایسے رشتے بھی موجود ہیں بچوں کے بھی ہیں بچیوں کے بھی ہیں لوگ اس طرف اگر آئے اور یہ چیز ذہن سے نکال دے کہ یہ جو ادھر سے ہم انڈیا سے یا پاکستان سے یا ہمارے ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ مطلب ہے لوگ کیٹیگری کے ہیں یا ذہنیت ان کے وہ ہے نہیں یہ معبود کا وعدہ ہے کہ اگر تم خدا کو بیچ میں رکھ کے اس طرح کے کام کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور اگر ایسا معاملہ تم صرف خدا کی وجہ سے کہیں یہ خدا کے ساتھ ذرا تھوڑا سے زیادہ ہے یہ اور اس وجہ سے وہ کرو گے لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہر تسبیح اٹھانے والا اور حل اللہ اللہ کرنے والا وہ مسئلہ نہیں مسئلہ جو اپنے ڈیسیجنز میں خدا کو اولیت دے جو اپنے فیصلوں میں اپنے امور میں فوقیت دے وہ کامیابی کا باعث بنے گا اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پھر معاملات جب شادی کے بعد ہوتے ہیں فرکشنز پیدا ہوتی ہیں مین جو کاؤز ہوتی ہے اس کے اندر یہ فائننشل وہ آ جاتی ہیں بیچ میں کہ وہ وہ اس تصورات لڑکی کے کچھ اور ہوتے ہیں لڑکے کے کچھ اور ہوتے ہیں جب وہ یعنی عام طور بھی ہم لوگ مطلب یہ ہی کرتے نا پاکستان میں چلیں انڈیا میں چلیں وہ بزنس اس میں دیکھتے ہیں نا وہ کہتے چل یار ابھی جانے دو بعد میں میں گریب کروں گا کہ دیکھو کتنا زیادہ گریب کر سکتا ہوں تو لڑکی کہتی ہے میں کتنا گریب کر سکتے ہوں اور یہ یہ اس میں ایک ہوتا ہے دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر جو بیچ میں ہے وہ لوگوں کے بیجا مشورے ہیں بالخصوص ان لوگوں کے مشورے جن کو وہ میرے ہم احمد فراز کی ایک دلتی جس سے پوچھو جس سے دیکھو سمجھے کم سمجھائے بہت سمجھنے والے کم ہیں سمجھانے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں وہ سمجھانے والے جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں نا ان کی وجہ سے بھی کافی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں وہ ایسے سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ وہ مطلب ہے خود کو اقل اقل سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کو جب سمجھانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک ٹھیک بات کو بھی غلط انجام تک پہنچا دیتے ہیں وہ مطلب ہے آپ اس طرح کر لو اور اس طرح کر لو ان کو پتہ ہوتا ہے اس ڈیسیجن کا میرے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے اوپر تو کوئی اس کا معاملہ نہیں بنے گا لیکن یہ شادیوں کے بیچ میں یہ بہت سارے مسئلہ ہیں کہ میں پھر کہوں گے ایک دفعہ سٹریس کروں گے اس بات پہ کہ جو اچھا رشتہ آپ کو اچھا لڑکا آ جائے پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے یا یہاں پہ ہے اگر اچھا لڑکا آپ کو مل گیا یا اچھی لڑکی آپ کو مل گئی پھر اس میں آسرہ نہیں کریں شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ایک اچھا بندہ مل گیا جو خدا کا کیر کرتا ہے جو آپ کی کیر کرے گا جو اپنی ذمہ داریاں اٹھا ہے کہ لڑکے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں اٹھانے والا ہو اور ایڈوکیٹڈ ہو اور میچ ہو فیزیکل میچ سے زیادہ ضروری منٹل میچ ہے ذہن آپ کے ملتے جلتے ہوں آپ اس میں ایک دوسرے ایک ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوں اور پھر اس سے بڑھ کے آپ کا یہ ہونا چاہیے ایک سپیرچول میچ بھی ہونا چاہیے کہ خدا اور دین تدیون اور پرہزگاری والا میچ بھی آپ کے اندر موجود ہو تو پھر مسائل نہیں بنتے ہیں ملتا یہ جو دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ نے ہم آیا آپ دیکھیں بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو آئے جیسے سٹوئرنس کے طور پر آپ نے کہا یا اور اس طرح کے لیکن کیا کیا کوئی ایسا سسٹم یہاں پہ بن سکتا ہے جس میں ہم کوئی جو لوکل ادارے ہیں اگر بات وہاں پہ آئے گی کہ کچھ اس طرح کا کردار ادا کر سکیں میرے خواہ میں ادارے نہیں کر سکیں میرے خواہ میں ادارے نہیں کر سکیں انڈیویجیلی چلیں کچھ لوگوں کا کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا سسٹم اگر اس کو ہم کوئی ایک سسٹم کر سکیں ہاں یہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس پہ ہم خود کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ دیکھیں ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا یہاں پہ باقی جو مسائل ہیں اگر ان کو باقاعدہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ سوشل معاملات ہیں جس کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور میرے خواہ میں ایک دو ویکس کے اندر ہم اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کچھ سٹیپس ایسے اٹھا رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہیں ان کی توجہ ہے اس طرف کے یہ مسائل بڑے اہم ہیں لڑائی جھگڑے کے اگر معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی ایسی سیچویشن موجود نہیں ہے ڈیورس کیسز کے لیے لوگ جب اپلائی کرتے ہیں ان کو دور دو چار بھئی یہ یہ کام کر لو تو تمہارا وجہ ہے ان کو سمجھانے والی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ اس طرح کا سلسل یہ ویکیومز ہیں ان ویکیومز کو فل کرنے کی ضرورت ہے اگر لڑکے اور لڑکی میں کچھ ہو گیا ہے کوئی تناو آ گیا ہے کوئی تینشنز ہو گئی ہیں کچھ پرابلمز ہو گئے ہیں ان پرابلمز کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی باڈی ہونے چاہیے جو ان کو کھل کے جا کے بتایا کہ تمہارا یہ قصور ہے تمہارا یہ قصور ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور تمہارا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہاں پہ جانا وہ مطلب ہے پھر اس کی عبت ہے جس نے اپروچ کر لیا تو وہ مطلب ہے بھئی تو چل بھی جائے گا غلطی ہے بھی اور نہیں بھی ہے وہ درمیانے راستے میں وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے تعلقات خراب کسی سے نہ ہو اور وہ لیکن کچھ ایسی باڈی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو کلیر کٹ بولے یہ تمہاری غلطی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ تمہاری غلطی ہے یا اگر ایک میں غلطی ہے تو ایک ہی کو بولے یہ نہیں ضروری کہ بیلنس کرنے کے لیے دوسرے کو بی بیچ میں لپیٹ دے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح اس طریقے کے ایک سلسلہ ہونا چاہیے اولاد کی تربیت ہے وہ بچاتے خود ایک مسئلہ ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے جو شادی کے ساتھ انوالو ہے شادی کے ساتھ ہی اولاد کی تربیت کا مسئلہ انوالو ہے اولاد کی تربیت کیونکہ افیکٹ ہوتی ہے اگر نیا بیوی اس نتیجے پر پہنچا ہے یا شوہر ایک نتیجے پر پہنچا ہے یا بیوی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ رہ کے میرے اولاد کے اوپر وہ وہ چیزیں جو میں اچیو کرنا چاہتا تھا نہیں اچیو ہو سکتی یا مرد یہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ میں جو اچیو کرنا چاہتا تھا اپنی اولاد سے وہ اچیو نہیں ہو سکتا اور میرے رہنے سے اور بھی سیچویشن اتنی خراب ہو جائے گی کہ اولاد جائے بلکل ہی بے سر و سامان ہی کی حالت میں گھر سے باہر نکل جائے گی تو پھر وہ مطلب کیا ہوتا ہے سپریشن اور الگ رہنا اور یہ معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں ان چیزوں کو بھی ریزولف کرنے کے لئے کچھ معاول ہونا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو وسائل اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں لیکن بچے اولاد کی تربیت کے لئے ماں اور باپ دونوں کی پرسنیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے باپ کی سختی کی بھی ضرورت ہے سختی سے مراد یہ ہے کہ جو تھوڑے آنکھیں دکھا کر دیکھے اور ماں ہی باپ کو اس پوزیشن میں لے کر آتی ہے ماں ہی باپ نے اگر کئی غصہ کر دیا تو بیٹے کو بولا دیکھا تم نے یہ کام کر کے وہ سارے دن کام کر کے آتے ہیں اب تم نے گھر پہ آکے اور جناب ان کو موڈ خراب کر دیا جاؤ جا کے ان سے معافی مانگو اور سوری کا ایک ہے اپنے باپ کو کہو کہ آئندہ تم سے یہ غلطی نہیں ہوگی اچھا بچے کو سمجھ آتی ہے اچھا میں نے غلطی کی ہے وہ جا کے اسے معافی مانگتا ہے وہ آتا ہے گھر مثال کے طور پر دیکھتا ہے ماں کے ساتھ چرچر کی ہے تھوڑی انچہ بولا ہے بچہ فوراں جا کے شرم نہیں آتی صبح سے شام تک تمہاری ماں تمہارا خیال رکھتی ہے تم اپنے ماں تو یہ ماں اور باپ دونوں جب ایک دوسرے کے بیک پہ آ جاتے ہیں پشتبان بن جاتے ہیں سپورٹرز بنتے ہیں تب اولاد کی تربیت اکٹھیر ہونے آکے بچے بہت تیز ہیں وہ دو منٹ میں مطلب ہے آپ کے دو دنی چار کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ اکٹھا رہنا ضروری ہے اولاد کی تربیت لیکن اگر آپ نے پارٹی بازی بنا لی یہ جی میرا بچہ ہے یہ آپ کا بچہ ہے اور پھر میں اپنے بچے کی لک آفٹر کر رہا ہوں وہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا جس کی شکل باپ سے ملتی ہے تو باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کی ماں سے ملتی ہے ماں اس کو بہت لٹ دیتی ہے تو وہ مطلب ہے گھر میں پارٹی بازیوں بنا دیتے ہیں یہ چیز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے دس بچے بھی اگر آپ کے ہیں اگر ایک بچے کو آپ زیادہ امپورٹنس دیں گے تو حضرت یعقوب نے جس طرح حضرت یوسف کو زیادہ امپورٹنس دی تو نبی تھے نبی کی اوزاد تھی کس طرح اسے ایک بچے کو اٹھا کے کونے میں پھینک دیا گیا اور کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا انسان کی سوچنا چاہیے آپ کے دس بچے بھی ہیں لیکن حقوق میں سب کو برابر رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ بچہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کو میں انڈر ٹیبل اس کو میں زیادہ لک آفٹر کرنے شروع کر دوں باقیوں کی سب کو رشن اسی طریقے سے گھر والوں کا اور اس کا یہ پوری ایک سائنس ہے پوری ایک فیلڈ ہے اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ کوئی ریجٹ قسم کے رولز نہیں ہے ہر خاتون اور ہر مرد الگ الگ قسم کے وہ ہیں پہلے ان کی سوچ بچار ہی الگ ہے مرد کے سوچنے کا انداز الگ ہے ریشنل ہے مرد وہ مطلب ہے دور دو چار کر کے سوچتا ہے وہ لانگ بیم ہے جو گاڑی کی لانگ بیم ہوتی ہے دور تک دیکھتی ہے اور خاتون کی لو بیم ہے وہ ڈیٹیلز میں دیکھتی ہے چیزوں کو نزدیک دیکھتی ہے لیکن آپ دیکھیں نہیں شاپس پہ چلے جائیں زیادہ خواتین کو رکھتے ہیں وہ شیلفنگ وغیرہ کے لیے کیوں وہ ایسی ٹپ ٹاپ کر کے ان کو رکھیں مرد کو رکھیں کوچھ نہیں کر سکتا یہ عورت کو پروردگار علم خاتون کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ نو مہینے اپنے بچے کو جو انہیں پیٹ میں رکھ دیئے مرد کیا گرہ ہوتی نہ یہ مرد نے دوسرے مہینے اٹھا کے وہ مارنا تھا جا یہ میرے کام ہی نہیں ہے یہ نہیں کرنا بچہ دیکھیں ماں کے ساتھ سوتا ہے رات کو دو بجے بھی سوتی اگر وہ اور دھائی بجے وہ اپنا آپ کو گیلہ وہ پیمپر گیلہ کر دے تو ماں اٹھ کے جائے گی جا کے اس کا پیمپر چینج کر کے مرد کو یہ حوصلہ خدا نے نہیں دیا پروردگار دونوں کو ملا کے وہ پرسنیلٹی بناتا ہے کہ جو اس کی ساری کی ضروریات پوری کرتی ہیں بچے کا نشو نما کرنا ہے اور بچہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے بعد کنٹینیویٹی ہے ہماری اگر اس ذہنیت سے ہم سوچ کے آگے بڑھیں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے شادی سے شادی میں غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچ بچار ہونی چاہیے پوزٹیو انداز میں ہونی چاہیے یہ بھی دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے خدا نے کیا کہا ہے خدا نے دو الگ وجود بنائے ہیں ایک مرد کا ایک خاتون کا تو ان کو کس طریقے سے اکٹھا کرنا چاہتا ہے آخر خدا نے اللہ نے بھی کچھ سوچا ہوگا تو اللہ کو اسے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کیسے اکٹھے رہیں اور پھر جو اولاد ان سے پیدا ہو مطلب ہے کس قسم کی اولاد ہم چاہتے ہیں ہم اولاد کو کس لائن پر لینے چاہے ان کی تربیت کیسے کریں گے تربیت اولاد کی نہیں ہو سکتی اس میں نقص رہ جائے گا اس میں کمزوری رہ جائے گی اگر عورت خاتون اور مرد کا ذہن جائے وہ الگ الگ لائنوں پر سوچ رہا ہوں اگر یہاں پر ڈیویزن پائی جاتی ہوگی تو اس کے اثارات اولاد میں نظر آئیں گے اور اگر یہاں پہ اکٹھے پرسنیلٹی نظر آئے گی آپ کو دونوں کے ایک وجود نظر آئے گا آپ کو ان کے اثارات اولاد میں بھی نظر آئیں گے اس کو کرنے کے لیے آپ نے سمجھتے کہ ایک مضبوط خاندان کی ضرورت ہے ایک مضبوط سٹرکچر کی ضرورت ہے یہاں پہ ایک فیلنگ جیسے تھے جیسے ہم لوگ بہت تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جیسے آپ نے مراد ہے جو دیندار لوگ ہیں ان کے لیے بھی پروفٹ اینڈ لاس کی کیلپلیشنز وہ اس عنوان سے ہیں ہم اپنے سارے معاملات کو چلانے کے لیے آپ اپنے سارے کام کر رہتے ہیں دینی اعتبار سے نمجھتے ہیں میں یہ سارے کام کر رہوں لیکن اس کے بعد ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے تو آپ کی جو ایک میں اسے عنوان سے کہہ رہا ہوں جو ایک خاندان کا ہے جو ایک نظام ہوتا تھا آپ کہتے ہیں خاندان صاحب کی مراد وہ بڑی فیملی ہے یا شریعت جو فیملی کہتی ہے وہ میاں بیوی اور بچے میاں بیوی اور بچوں کے علاوہ جو آپ کا ایک کنیکشن تھا باقی فیملی کے ساتھ ملکہ گرینٹ پیرنٹس ہو گئے آپ کے کزنز ہو گئے آپ کے باقی عزیز رشتہ دار ہو گئے جیسے صلح رحمی کا کہا جاتا ہے جیسے آپ کے آپ دیکھیں اگر ہم سوچیں کہ کتنی دفعہ ہم جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو ملنے کے لیے یہاں پہ اپنی روٹین لائف میں جیسے کہ آپ کا اتنا پورا ہفتہ اتنا بیزی ہوتا ہے اس کیجول میں جب ایک بندہ رات کو تھکا ہو آئے گا اگلے دن اس کو صبح ارلی مارننگ جوب پہ جا رہا ہے ویکنڈ کے لیے آپ کے پاس جو دو دن ہیں اس میں پورے ہفتے کے کام سارے پڑھے ہوتے ہیں جو آپ کو نپٹانے ہیں اس میں سے کون سا ٹائم ایسا ہے جب آپ جو ایک جو ریلیشن تھا دوسری فیملی کے ساتھ ایک نہ صرف اپنی قریبی فیملی کی میں بات کروں آپ نے جو مومنین اور جو دوسرے آپ کے ساتھ لوگ ہیں اس علاقے میں رہنے والے وہ ریلیشن ہم اسٹیبلش نہیں کر پاتے وہ ایک ویکیم رہتا ہے اور اس کے بعد اس ریلیشن کے اسٹیبلش نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایک ایسی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں اور اس کو پھر ہم آرٹیفیشل طریقے ڈھونڈتے ہیں اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جیسے آپ دیکھیں آپ پورے سال کے بعد کچھ ہالیڈیز آئیں گے تو آپ کے لیے میکسیم ہی ہوگا چلیں بچوں کو لے کے کہیں چلے جائیں باقی کچھ کر لیں لیکن جو ایک سوسائٹی جو چیز بناتی ہے جو معاشرہ بناتی ہے جو چیز معاشرہ ایک آپ کا ایک یونٹ ہے ایک فیملی آپ کی یہ یونٹ دوسروں کے ساتھ ملے گا تو ایک پوری سوسائٹی بنے گی دیکھیں جی میں آپ کو آپ نے جس چیز کی نشاندہی کیا دو چیزیں اس میں ایک آپ کے جو امیجیٹ فیملی یا بیسیکلی میں جن کو سمجھ دوں گرانٹ پیرنٹس ایک بہت پوزیٹیو رول اس ماحول میں ویسے بھی ماحول اگر یہ ماحول نہیں بھی ہو گرانٹ پیرنٹس کے پاس کافی ٹائم ہے کہ وہ جو سابقہ جنریشنز کی ویلیوز ہیں ان کو ہماری فیوچر جنریشنز کو ٹرانسفر کر سکیں اور بزرگوں کا جو یہ جو گرانٹ پیرنٹس کی ایج کی ہوتے ہیں سیونٹیز ایٹیز میں جو ہوتے ہیں ان کے سوچنے کا انداز اور بچوں کے سوچنے کا انداز بہت قریب ہوتا ہے یعنی یہ بچوں کے ساتھ زیادہ دلچسپی سے بات کر سکتے ہیں اور اس ملک میں تو ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں بزرگوں کے ساتھ ان کو جب بچے مل جاتے ہیں ان کو دوبارہ اپنی جوانی یاد آ رہی ہوتے ہیں پھر وہ اپنی جوانی کے رول میں آ جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں اور خدا نے بھی اللہ نے بھی یہ بڑی محبت رکھی ہے کہ اولاد سے زیادہ عزیز اولاد کی اولاد ہوتی ہے یعنی گرینڈ چیلڈرن اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں یہ محبتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن جو دوسری چیز کو آپ نے کیا ہے اس کے لیے مسئلہ اور ہے مسئلہ دنیا میں پاورٹی نہیں ہے میں بار ہاں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں یہ آرٹیفیشل پاورٹی ہے جو کریئٹ کی گئی ہے دنیا کے سسٹم کو جو مادی سسٹم ہے میٹریلیسٹک سسٹم ہے اس کو انڈیویجولز چاہیے اور انڈیویجولز کی بھی رائے پیج چاہیے جو جوانی کی ایج ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے انہوں نے جب کام کرانا ہے یا ٹل پہ کھڑا کر دینا ہے لڑکی کو یا اس کو مطلب ہے اس کی اوپر کھڑا کر دینا ہے ان کو رائے پیج چاہیے جوانی کی ایج سکسٹین سیونٹین سے لے کر تھرٹیز تک یہاں پر جب اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہے اس کو بیماریاں نہیں ہیں اس کے بچے نہیں ہیں اس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں ان کو یہ والے چاہیے انڈیویجولز چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ڈیویلیو کرنے کے لیے انسان کو ایک آرٹیفیشل پاورٹی کریئٹ کی گئی ہے دنیا میں غلے کی کمی نہیں ہے کھانے کی کمی نہیں ہے پینے کی کمی نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں کسی چیز کی قیمتیں نہیں چڑھیں یہاں پر نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں جس کا ریزیڈیو الیکٹرسٹی کی پروڈکشن ہے اگر وہ ان کو نہیں چلائیں گے تو ان کو ویپنز کے لیے یورینیم پلٹونیم وغیرہ نہیں ملے گا تو وہ جو وہاں سے الیکٹرسٹی پروڈیوز ہوتی ہے اس کو لاکہ یہ اس کا ریٹ کیا لگایا ہے آپ ذرا جا کے گھروں میں دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا چنک لوگوں کی اس مہنگائی کے دور میں وہ ان چیزوں میں ٹیلی فون بل میں اور ان چیزوں میں لے لیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں جو ویلیو فور منی اگر دیکھا جا تو وہ اتنا ان کو چارج نہیں کرنا چاہیے بلز کے بیچ میں بھی الیکٹرک بل وارٹر بل گیس بل اور فون بلز یہ ہمارے بہت بڑا چنک لے کے چلے تھے فیول پیٹرول کی منی بھی دیکھ لیا مجھے یاد ہے نائنٹی فائن میں جو آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کروڈ آئل کی پرائسز تھی ہیں میرے خواہد میں ابھی تقریباً اسی کے لگ بھگ پرائسز ہیں لیکن اس زمان میں 50 پی کا آپ کو لیٹر ملتا تھا اور آج آپ کو 1.30 پنس کا وہی مطلب ہے فیول ملتا ہے یہ اتنے پرائسز کا ڈیفرنس کیوں آیا یہ کہاں سے یہ مہنگائی آتی ہے یہ جو ہمارے بڑی ملٹائی نیشنل اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ مال پہ مال بنانے کے چکروں میں وہ ہر وقت اپنی پرائسز انکریز کرتے رہتی ہیں آپ کسی سینٹر میں یہ جو آرٹیفیشل پاورٹی ہے نا اس نے ہمارے فیملی سسٹم کو بھی سکویز کر دی ہے اس نے ہمارے سوشل سسٹم کو بھی سکویز کر دی ہے انہوں نے ہمارے میہ بیوی کے جو پرابلمز ہیں ان کی بنیادی وجہ فائنینسز کا نہ ہونا پہلے زمانے میں ایک فرط کماتا تھا پوری فیملی بیٹھ کے کھاتی تھی آج دو کمارے ہیں گھر کا آپ اپنے بیسک ضروریہ نیڈز ہیں وہی دی پوری کر پا رہے ہیں یہ جو چیز ہے اس نے ہمارے سوشل فیبرک کو نقصان پہنچانے شروع کر دی ایک یہ ہو رہا ہے دوسرا پوری دنیا میں جنگیں ٹینشنز یہ لڑائی وہاں لڑائی آج فلانی جگہ ہو گئی وہ فلسطین میں ہو رہا ہے یمن میں ہو رہا ہے بہرین میں ہو رہا ہے یہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے یہاں پہ قرآن جلایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے یہ سارے مسائل یہ بھی اٹینس کرنے کے لیے لوگوں کو ٹینشنز دینے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے بہت کافی چیز ہے یہ جو ٹینشنز ہے اس دور میں ہمیں اپنے سسٹم کو فیبرک کو میرے اپنین کے مطابق زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا زیادہ کلوز ہونا پڑے گا آپ کو پتہ ہے جو چکن ہوتے ہیں ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں جو مرگی کے پیچھے جو چوزے لگے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں جب چیل آتی نا یا کوئی خطرہ محسوس ہے ایک آواز نکالتی ہے ایک سپیشل وہ سگنل ہے اس کا مرگی کا جب وہ آواز نکالتی ہے چوزے فوراں دوڑ کے اپنی ماہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رینکس کلوز کرنے پڑیں گے ارسپیکٹیو آف کلر کریڈ ایتھنک جیوگرائفیکل اور ریلجیس بیکگراؤنڈ تمام انسانیت کو اکٹھارنا پڑے گا اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ہم ان مسائل کو فیس کر سکتے ہیں پھر ہم ان کمپنیز کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو بھی حال کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ سوشلی ہمیں امیجیٹ ریلیشنز کے ساتھ گرانٹ پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ اور جو امیجیٹ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ کلوز ہونا پڑے گا بسم اللہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی نکوی صاحب آواز ذرا تھوڑی جی علیکم السلام رحمت اللہ جی نکوی صاحب کیسے آپ جی نکوی صاحب دو جنریشنی سوکتر آپ نے سامنے بیٹھی ہیں آپ نوجوان جنریشن کی قواب کر رہے ہیں اندمایندگی اور کیبلا صاحب ہماری امر کے لوگ اندمایندگی کر رہے ہیں پدایا گا بات کرنے کا بھی میں صرف دو سوال کی بلا صاحب سے پوچھوں گا اور ایک سوال ریلیشنز آپ سے پوچھوں گا جی نکوی صاحب آپ نے اپنے سوال کا جو آپ تاولا نہیں ہے آپ نے پی رکھتا ہے جی نکوی صاحب آپ نے دے رہے ہیں جی نکوی صاحب بات یہ ہے مجید بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سرسلہ شروع ہوئے آپ نے شاہدی بڑا اچھا ترپک رکھا ہے کہ کھا 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 صاحب کو آپ آزر پاڑ گی آپ چاہتے ہیں اگلو پریانیا کھانی شروع آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ علم بڑھ گیا زمانہ ترقی کر گیا اور بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر اکل ہر اکل اور شعور آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے ہمارے دور میں جب لوگ شادیاں کرتے تھے تو بڑا خاندان دیکھتے تھے خاندان کے ساتھ خاندان کو ملاا کے خوشی سے محسوس کرتے تھے کہ ہمارا خاندان اور بڑا ہو جائے گا لیکن آج کے دور میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ خاندان بڑا ہونے کی بجائے کم سے کم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں شادی بچی کی کرو لڑکا کے لاؤ جہاں لڑکے کی شادی کرو تو ہاں بھی اتنا بڑے لوگ بات ایک دور یہوں تو گزارہ ہو جائے اور اس کے بعد مادہ پرستی کے دور میں ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی یہ تہی زیادہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈیمانڈیں بڑھتی جا رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنا علم اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج طلاقوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے طلاقیں زیادہ ہو گئی ہیں علم کے ہونے کے باوجود جب علم نہیں تھا تو طلاقیں کم تھی گھر بستے تھے گزارہ ہوتی تھی ایک دوسرے کی عزت کو پہچانا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں وہ چیز نظر کیوں نہیں آرہی یہ آپ سے سوال کبلا ساں میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ سمادہ پرستی کے دور میں آپ نے کہا کہ بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایک سوال کیا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے ہمارے دور والا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ آدمی سے بزرگ سے کہ تجھے شادی کیے کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ کہنے لگا جی مجھے پچی سال ہو گیا ہے اس نے دب ہی تمہاری لڑائی پڑی تھی کبھی اپنے گھر باری سے کہتا جی پچی سال میں ایک دن بھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا یار یہ راز ہمیں بھی بتا دے یہ کیسے شادی نہیں ہوئی تمہاری لڑائی نہیں ہوئی پچی سال میں اتنی کامیاب جنگی کیسے گزاری وہ کہتا جا میری بیگم لڑنا چاہتی تو میں چھت پہ چلا جاتا اور پھر دور جو تھا اس دور میں ہم لوگ اس چیز کو لے کے آگے چلتے تھے کہ گھر بس جائے مادہ پرتی نہیں تھی دولت کی حوث نہیں تھی یہ سب کچھ نہ ہونے کے بعد جو لوگوں میں صبر تھا لیکن اس صبر کے باوجود بھی ہم لوگ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی لڑائی بغیرہ ہوتی تھی تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو تال دیا جائے اس کو طلاق تک نہ لے کے جائے یعنی طلاق کو فیشن نہ بنایا جائے اور نہ اس وقت بنایا جاتا تھا آج کیا وجہ ہے کہ آج طلاق کو فیشن بنا دیا گیا ہے ذرا چی بات ہوتی ہے فوری دور پر طلاق کی وعدہ آ جاتی ہے اور اگر اجڑ جاتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ستا چل رہا ہے اس میں چھوٹی عمر کی شادی کی وجہ تو نہیں ہے زیادہ کہ جو بچی خود ابھی کھیلنے والی ہو ابھی اس کو اپنی اپنی عقل بھی بوری نہیں آتی ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں نہ اس کو گھر والے کو ٹریننگ دیتے ہیں نہ سگڑ پان اس میں ہوتا ہے نہ کو گھر پر سنبھالنے کا طریقہ ہے وہ خود بچی ہے آگے جا کہ وہ کیسے بچوں کو سنبھال لے گی کیسے اگلے گھر کے تار سوسر اور نن دیوروں بغیرہ کیسے کار پائے گی جا کہ وہ خود ہی ابھی بچی ہے تو کیا یہ کاس تو نہیں ہے کہیں کہ جھوٹی عمر کی بچی بغیر ٹریننگ کے اگلے گھر جائے وہاں جا کے پھر یہ معاملہ جو ارت ہو جائے اور وہاں پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جی بہت شکریہ نقوی صاحب گیپ ملتا ہے پہلے 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 تو پھر انشاءاللہ گیپ ملتا ہے جی والیکم السلام جی شرف حسین صاحب اور آپ کو علیکم السلام و رحمت اللہ جی احمد بھائی بہت کچھ آپ نے بتا جیا لیکن ایک چیز اس میں جو آپ نے خدا والی کہا وہ سب سے ٹاپ کی ہے کہ خدا والا جو ہو تو اس کا گھر چل جاتا ہے اور جو قرآن کریم میں جو چیزیں ملتے ہیں جو تقوی میں سب سے اچھتا ہے وہ زیادہ خدا کے قریب ہے اور اسی کے گھر سے چلتا ہے اور دونوں سخاوت کرنے والے گھر کو لٹھا دیتے ہیں تو علو و اشرب اللہ تو صرف جو بیانہ روی جو خدا اور خدا کے لئے چھوڑے بتائیے پریکٹیکلی کر کے بتائیے بلکہ اہل بیعت میں اس کے بعد جو عمل انشاریاں ہوئیں وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لئے ایک موٹو ہے ان کے لئے کہ عملا جو اس کی طرف اگر توجہ دی جائے تو میرے خدا خدا طرح کے فضل سے آج تو لالچ دنیا میں بڑھ گیا ہے کہ لڑکی والے کو کہتے ہیں گاڑی لے کے دو یا باہر لے جو ہمارا بچہ یہ چیزیں جو ہنا میں دیکھا کہ انہوں نے گھر پر بات کر دی اور منجابی میں جائے جاتے ایک بات کہتا ہے جو ساس اور بہو کی لڑائی جو ہمارے کلچر میں ہیں منجابی میں کہتے ہیں جدو نو کواری جس گلیاں ہوتا ہوں واری جدو نو آئی بوئے جس ڈوبن لگی گوئے ہمارے کیونکہ وہ ساس جو نا اس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میری بھی بہو آگی میں بھی اسی پر بدرے لوں اسلام کی طرف کوئی نہیں آتا اس دنیا داری میں جو سیکھتے ہیں دیکھیں کہ ہمارا کلچر ہمارا بین کیا کہتا ہے ہماری کتاب ہمارا رسول ہمارا خدا کیا کہتا ہے شکریہ خدا بہت شکریہ اساس بہو کا انہا کرمکو منداللہ اتقاکم میں کچھ اور کھولے سے جی جی بسم اللہ حالی بسم اللہ جی والکم السلام اللہ کونسا بات کر رہے ہیں جی حفیم بات کر رہا ہوں کیسے آپ خرید سے الحمدللہ الحمدللہ جی فرمائے حسین بھئی اچھا آپ کی سب باتیں سنے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ماشال اللہ تک پاک نہ کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اور بہت موضوع کے واقعے میں کی ہیں تو آپ سے بس یہ کہنا تھا کہ آج کل تو بہت آسان ہے کہ اگر رشتہ نہیں چلتا تو ہماری جو بہنیں ہیں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماری ہم اپنی میاں سے بائیوں سے مکا جو ہے خلا کے لیے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو درائے میں اقدم ان کو خلا رہتے ہیں کوئی چھان بین کیے بغیر یا پتہ کیے بغیر کہ وہ آپ کی وجوہات کیا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام یا شریعت یا اخلاقی طور پر بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی دائرہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں وجوہات کیا ہے جس وجہ سے اپنی مادیان تک بھونکی ہے تو اگر کوئی کوئی بہت الزام لگا رہا ہے تو اس کی تیکیان کر دیتے ہیں درست فرمایا آپ نے ایک جی قویسٹن سے کٹھے کر رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ حالو جی علیکم السلام جناب کے علا ٹھیکو اللہ تعالیٰ سلام درکھے آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے لیکن آج کا جو یہ خرابیاں ہیں ایک تو یہاں کی آزادی سوشل ورکر یہ لوگوں کے گھر بہت تباہ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہاں جلو مکان مل جائے گا خرچہ مل جائے گا کوئی بعض بچیاں خامد کی پروار نہیں کرتی اور جو دوسرا اسلام سے دوری ہے اگر سوچے کہ یہ ماں باپ ہیں ہمارے ساتھ سوچے بچے کو پاکتے ہیں خوشیاں بناتے ہیں بیٹی بنا کر لاتے ہیں تو یہ چیزیں کوئی سوچے تو بڑا بڑے مسلح حال ہو جاتے ہیں ساتھ رہنا فیملی میں بہت اچھا ہے ہمیں ہم پاکستان میں چھوٹے چھوٹے تھے میری اسی سال عمر ہوگی مجھے اپنی دادی ابھی تک یاد آتی ہے کہتا ہوں کاش اگر پھر وہ ملیں تو اس ٹیم کو گھر کے کام کاج میں لوگ لگے رہتے تھے سادہ زمانہ تھا بات کپڑے خوراک کے ساتھ گھرز اور کچھ چیز کی پروانی تھی آج کال جو ہے یہ جو پیسے کا چکر ہو گیا ہے اور دوسرا تعلیم سے اسلام سے دور زیادہ کہتا ہوں اسلام سے دوری ہے تو جو گھٹھے رینے میں ہے نا پیار مبود بچوں کا بھی اس میں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے پھر فائدہ خود بھی لڑکی لڑکے کا بھی ہے ساتھ میں بات چیز ہوتی ہے کہیں جانا ہو بچیوں کی دیکھ بال کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا یہ کروڑ رپے کی بات ہے کہ اپنی اولاد سے بھی پوتیوں پوتے پیارے مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے جو جتنی مجھے اپنی پوتیوں پیاری ہیں میں کہ آپ کو کیا بتا ہوں میں ایک دنس بہو کو کہتا تھا میں مر گیا ان دونوں کے فوٹو میرے کفر میں رکھنا آپ اندازہ لگا لو اولاد سے کتنی پیاری ہو یہ اقدا قسم میں کہتا تھا کہ اسلام میں جائے تو نہیں ہے لیکن یہ ان کے فوٹو میرے کفر میں رکھنا اللہ اور رسول کے بارے اللہ اسلام سے دوری بہت شکریہ میں تھوڑے سی مطلب ہے جو بات کی تھی نا ہمارے نکوی صاحب نے اصل چیزیں وہ جو میٹریلیزم آگیا نا اور ہماری ویلیوز جو تھی وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوئی نا ان چیزوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور پھر آرٹیفیشل پاورٹی کا ایک اندازہ جو ہمارے گھروں کو پریشرائز کر رہے ہیں ہماری جو فیبرک ہے جو جوڑ ہے گھروں کا وہ توڑنے میں یہ بھی باعث بنا ہے یہاں پہ سنگل پیرنٹ فیملی کا جو رسم چلی تھی جس طرح بھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے سوشل ورکرز اور یہ اور وہ دیکھیں یہاں کا سسٹم بالکل الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کسی اور کا عمل دخل ہے ہی نہیں پھر جو ہم اپنی ویلیوز کے مطابق زندگی گزارے ہیں جب ان کے پاس حل کے لیے جائیں گے وہ تو اپنا حل نکالیں گے چاہے وہ پوزیٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں ہمارے جگڑے ہمارے گھروں میں حل ہونے چاہیے تھے میں نے جب اپنا گھر کا جگڑا جا کے دوسرے کے حوالے کر دیا تو وہ جس طریقے سے فیصلہ کریں گے وہ اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا تو ہمیں ان چیزوں کی طرف اگر توجہ دینے کے لیے ہماری اپنی باڈیز ہونی چاہیے تھے ہمارے اپنے سنٹرز میں اپنے اداروں میں ہمارے اپنے انسٹیوشن ہونے چاہیے تھے جو ان چیزوں کو برقرار رکھتے اور ریلجیس وائز ان فیصلوں کو آگے بڑھاتے جس طریقے سے بڑھانے کی ضرورت تھی اور پھر وہ لڑھائی جگڑے میں کہا ہے کہ تحقیقات وغیرہ احمد بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ لڑکے لگی دیکھیں تین چیزیں اس میں اہم ہیں قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سب سے پہلا علم یہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے میرا کوئی مالک اور خالق موجود ہے یا نہیں موجود جو شخص ان معاملات میں کلیر ہے اور جو نہیں کلیر وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے اندر اگر شادی ہو بھی جائے ہر معاملے میں ان کی سوچ کا انداز ہی الگ ہوگا منٹل لیول ہی الگ ہوگا ان کی مطلب ہے پرارٹیز ہی الگ ہوں گی جب پرارٹیز الگ ہیں جب سوچ کا انداز الگ ہے جب منٹل لیول الگ ہے تو آگے چلنے کے مسائل بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے مطلب ہے ان چیزوں کو شادی سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں پر نکوی صاحب نے کہا تھا کہ لو ایج میریجز دیکھیں اصل میں شریعت دو چیزوں کو مچورٹی کی وہ بتاتی ہے ایک فیزیکل مچورٹی ہے کہ آپ بالک ہو گئے ہیں دوسری چیز آپ کی منٹل مچورٹی بھی ہونی چاہیے کہ یعنی جو دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی نارمل حالات میں رکھتے ہو یہ نوع کہ ٹریننگ شروع کر دی ہے جی اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے منٹل مچورٹی ایک اچھی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر کیا لڑکا ہے تو کیا لڑکی ہے اس کے اندر ہونی چاہیے ایک اور چیز جو آج طلاقوں کا باعث بن رہی ہے وہ ہم نے عورتوں کے حقوق اور ان چیزوں میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ آ گیا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے فیصلہ کر رہی پنجاب گورنمنٹ نے پاکستان میں کہ بچیوں کی تعلیم جانب وہ مطلب ہے آہائر کلاسز تک بلکل فری کر دی گئی ہے مردوں کی کیوں نہیں فری کی گئی آپ چاہتے ہیں مرد جاہل رہے ہیں اور لڑکیاں پڑی لکھی ہو جائیں اور پھر یہ آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ لڑکے مرد جو ہے جو گھر کا مرد ہوگا وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا نہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی بھی چیز ہے اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کہ انڈ میں کیا نکلنا ہے خواتین پڑی لکھی ہو گئی مرد انپڑ ہو گئے آپ نے کیا کیا میچ ختم کر دیا آپ کا کام تھا کہ مردوں کو بھی تعلیم دیں اور ان کو ایسی ایڈیوکیشن دیں کہ وہ ایک مرد گھر میں پوری کمائی کرنے پوری گھر کی کمائی کرنے کے قابل ہو جائے ہاں اگر خاتون خود جا کے جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن گھر میں اس کی انف پیسے موجود ہیں کہ وہ اگر گھر میں رہنا چاہے تو اس کیلئے آپشن ہو مجبوری نہ ہو کہ مجبوراں اس کو جا کے کام کرنا پڑ جائے اگر معاشرے میں اس طرح کی صورتحال بن جائے پھر حکمران کے طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیا وہ اس کا صاحر کا شیر تھا اس میں ریزین سے نکل گیا ہے وہ جس دیس میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دیس کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے ہے نا تو پھر مطلب ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے حکمران اگر لوٹ مار میں لگے ہوں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی چلتے ہیں نیکس کالر کی طرف نیکس کالر کو لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں بھائیوں کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بھائی محمد اللہ وبرکاتہ فرمائی الحمدللہ بہت خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تو میرا دیز تو ایک تو ایک تو آپ اپنی لائن فون لائن بہت لیٹ کھو رہے ہیں یہ اس کی وجوہ پتہ نہیں کیا ہے آپ اگر لائن اوپن جلدی کریں تو ماشاءاللہ کیونکہ ابھی تر دیکھنے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے جی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم آپ کو ٹائم بڑھا دیں گے دیکھیں کہ یہ بہت سلکتا ہوا آپ ٹائم لے کے آئے ہیں اور یہ بہت اس کی امپورٹنس ہے اس کے اوپر ڈسکرشن کرنے کے لیے اور اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر بھی ضرور دے گا تو دیکھیں کہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے میرا سوال بھی یہی ہے کہ محمد علی تو نے کون سی کمیونٹی ہے یا کون سی ایسی ماں ہے جس کا انٹرویو نہیں کیا میں نے جیوش کمیونٹی کی ماں کا انٹرویو کیا لیا ہندو میری بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کا مسلمان آپ نے ہے یعنی کہ کوئی ایسی ریلیجیس یا کوئی جو دنیا میں انسان بس رہا ہے کہ جس کا میں نے انٹرویو نہیں کیا اج مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرابلم دنیا والو یہ ہماری نہیں ہے یہ جو آج ہم میرے دونوں بھائی ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایس وقت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اب اس مسئلے کا حال کیا ہے میں تو جس نتیجے پر مولانا سا میں پہنچا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں اس وقت سب کو یہی کہہ رہا ہوں یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ ساری خرابی ہے جو معاشرے میں برائی پروان چڑھ رہی ہیں اس شخص کا نام ہے تین الفاظ ہیں اس شخص کے آئی ایم ایف یہ مادی زندگی کے اندر اس نے انسان کی جو ہماری ضروریات تھی بیسک ضروریات اس میں اس نے اتنا جکڑ کے رکھ دیا ہے معاشرے کو چاہے وہ میری ہندو بہن ہے چاہے وہ جیوش بہن ہے چاہے مسلمان بہن ہے کسی بھی ریلیجز ہے اس آئی ایم ایف نے انسانیت کو تباہی کے دانے تک لے گئی ہے کہ یہاں تک ہے کہ آج ہم کوئی ڈسین ہی نہیں لے سکتے سب معاشر میں ہم ہم سب ماتم کر رہے ہیں یعنی کہ اس وقت ہم مسلمان نہیں پوری انسانیت ماتم ہے میں نے آپ کو ایک پچر دکھاتا ہوں آئی ایس کی جو کیمپ دکھائے گئے ہیں بی بی سی پہ وہاں پہ میں نے بچیاں دیکھیں بہت خوبصورت بچیاں بچے ہیں اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں ان کی شادیوں کا مسئلہ لے جائے تو یہ ہم سب کو مل کے آپ دونوں بھائی ایسا میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے تو یہ ساری بیٹی وں یہ ساری جو بچی ہیں ان کا مسائل کا حال کیا ہے تو اس وقت میں نتیجہ یہی ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جی اگر سارے آپ کے ٹی وی پہ آجیں اور یہ تین الفاظ شخص ہے اس کو اگر اس کو اس طرف آگر آپ سوچتے ہیں نہیں تو یہ یقین جانیے گا کہ یہ ڈپریشن والا پروگرام ہے لیکن اس میں سے ہم نے ان کو ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ ماذرد انشاءاللہ نیکس ٹائم مزید وقت اپنے کولرز کے لئے لیں جس طرح یہ اشارہ کر رہے دیکھیں جو ڈپریشن جو واقعی انسانیت یہاں پہ شروع ہوئے تھے آپ کو یاد ہو اکوپائی وال سریٹ وہاں مظاہرے شروع ہوئے تھے جو بہت بڑے انسٹیوشن ہیں جنہوں نے اس کے خلاف اور ون پرسنٹ بہت دنیا کے نائنٹی پرسنٹ وسائل وہ استعمال یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ انسانیت کا یہ اہم بات تھی اور آئی ایم فری جب آئی ایم فری ہو گیا ان چیزوں سے تو یہ مسائل بھی حل ہو جائیں میں کہتا ہوں آرٹیفیشنل پاورٹی جو بنیوی ہے اور یہ سودی نظام جو پوری دنیا کو ایک ارزے دے کر اور اس کے بعد ان سے سود اکٹھا کرتے جالے جا رہے ہیں وہ بزات خود ایک وبال جان بنا ہو ہے ابھی مثلا پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی عمران خان کی گورنمنٹ جب آئی ہے تو انہوں نے پہلے جو بہت سارے پیسے لی ہے وہ کرزوں کا سود دینے میں دیفالٹر ہو جاتے اور پرد کیا کیا ہو جاتا یعنی ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں لے یہ ایک بڑا منفی چیز ہے اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اگر کسی ملک کے ساتھ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی اگر آپ کریٹ کارڈ وغیرہ کے اپنے پیمنٹ کرنی ہیں اور آپ کی کی طرف آجاتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں اگر ابھی اس دنیا میں پانی پورا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس ملک میں فرض کریں لینن میں اور اچانک پانی کی قلت پیدا ہو جائے پانی کے پیچھے دوڑ پڑھیں جس طرح نوٹوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ اٹیفیشل پاورٹی ہوگی اب اس کے بیچ میں کچھ لوگ آگے جب گراب کرنے شروع کر دی اب جناب وہ ملانا ایک وقت ختم ہوگی پرگرام لیکن جس نکوی صاحب کا سوال بھی رہ گیا انشاءاللہ جیسے آپ فرمائے دیکھیں 2% نے قبضہ کیا ہوئے 90 اس میں آپ کس کو قصور رہ آئیں 2% یا 98% دیکھیں یہ تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ 2% انہوں نے پورے وسائل پر قبضہ کیا ہوئے وہ تو غلط کری رہے ہیں لیکن وہ 98% جو اس پر خاموش ہیں جو اگر دیکھیں جیسے اکھوپا وال سریٹ چند لوگ باہر نکلے اپنے کیمپ لگائے گئے یہاں پر وہ سی تحریکیں چلی دیکھیں اگر میٹمیٹکس کے دیکھیں آپ نے سوال کیا اور میں سوچ میں پڑ گیا اگر آپ میٹس کے حوالے سے حساب کریں تو 98% کسور وار بنتے ہیں میٹس کے سوالے سے لیکن اگر آپ حقائق کو مدنظر رکھ کے سوال کریں گے کہ یہ 98% کے ساتھ ہو کیا رہی ہے دیکھیں وہ جکڑے میں دو منٹ مجھے دے دیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں پولیس کی دہشت گردیاں آپ کے سامنے ہیں اچھائی بھی پولیس والوں کی آپ کے سامنے آتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے موٹر سائیکل کے روک رہے ہیں دار کر کے تھپڑ مار رہے ہیں ادھر ملتان میں ایک ٹیچر کو آر پانچ چھ سٹوڈنٹس موٹر سائیکل پر پکڑتے ہیں اور دڑا دڑ مکے لاتے ہیں گھونسے ڈنڈے وغیرہ سنیں یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں جو ہرہی ہیں یہ 98% کو اتنا کرش کر دیا گیا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے ہیں جب وہ اٹھنے کے قابل نہیں پھر ہمارا سرداری نظام ہمارے مطلب ہے خانکائی نظام ہمارے یہ جو بڑے بڑے وڈیروں یہ نظام پھر ہمارے زمینداری نظام یہ سارے نظام قائم ہی اسی بات کے اوپر ہیں جو سر اٹھاتا ہے اس کے باپ دادے نانی مامی چاچی بائن بائے بیٹی سب کو سرعام مطلب ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ سپریشن کا نتیجہ ہے کہ اب اٹھنے کے قابل کوئی نہیں رہا ہماری طرف وہ فیزیکل لیشز ہیں مارک اٹھائی ہیں یہاں پر فائننشل لیشز ہیں یہاں پر فائننشل لوگوں کو وہی سلوک ہو رہا کہ میں جاتا ہوں دیمونسٹریشن پہ میں آج کام پہ نہیں جاتا ہوں میرے کام سے میرے پیسے کٹ جاتے میرے اندر حمد ہے جتنا آپ پورے ویگ کی کمائی ہے اگر آپ ایک ٹکٹ پیسے آ جائیں جو پوری ویگ کی کمائی ہے آپ پورے ویگ میں اپنے فیس دینی ہے گیس بیل کرنے کے لیے بہت بڑی ایک اس کی ضرورت ہے اور وہ ہے منجی بشریت حضرت امام زمان اج اللہ تعالی فرج و شریف کہتے ہیں ان کا تعرف جو کرایا گیا ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی کیا اس سے بڑا اور کچھ ظلم و جور ہوگا تین چیزوں کے لیے ہم لوگ روٹی کپڑا اور مکان میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی زندگیاں سرف کر رہے ہیں زرزن اور زمین کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں لیکن جب ہم نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا دعا کیجئے کہ ہم وہاں سے اپنی غلطی کو ٹھیک کریں جہاں سے غلطی غلط ہوئی تھی تمام چیزیں لوٹ کے اسی محبود کے قبضے قدرت میں وہی ہمارا مالک بھی ہے وہی ہمارا خالق بھی ہے ہمیں کب سمجھ جائے گی مسئلہ حل ہے پورے دروازہ اس کمرے سے اپنے دوسرے کمرے میں جانا ہے دروازہ کھولیں چابی سے دروازہ کھولے گا دھکے مارنے سے نہیں کھولے گا دیواروں کو دھکے دینے سے اب ادھر نہیں پہنچے گے چابی لیں چابی ہماری توحید کی چابی ہے جب معبود کے ساتھ لغ لگا لی تو معبود مسائل کو حل بھی کر سے لیکن حل وہی ہے چابی توحید کی اور دروازہ ہمارے مشکلات کا کھول سکتی ہے بہت شکریہ اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ہتم ہوا دعا میں یاد رکھے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ